نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی یا ایوہ الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تدخلوا بیوت النبی نہ تم داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مگر یہ کہ اجازت دی جائے تمہارے لیے طرف کھانے کے غیر ناظرین اناہو نہ دیکھنے والے یا نہ انتظار کرنے والے اس کے پکنے کا ولیکن اذا دعیتم فدخلو لیکن جب تم بلائے جاؤ تو داخل ہو جاؤ فَإِذَا تَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُو پھر جب تم کھالو تو منتشر ہو جاؤ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ اور نہ آرام پانے والے باتوں میں بے شک یہ بات عذیت دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ تو وہ شرماتے ہیں تم سے وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا اس آیت کا خاص سبب نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت زینب کے ولیمے میں صحابہ کرام تشریف لائے حضرت انس کی روایت ہے کہ رات کے وقت ولیمے کی دعوت تھی عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے مگر دو تین لوگ بیٹھ کر باتیں کرنے میں لگ گئے تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ازواج متحرات کے ہاں ایک چکر لگایا واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ حضرات ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں آپ پھر پلٹ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جا بیٹھے اچھی خاصی رات گزر جانے پر جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں تب آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف لائے اس کے بعد ناگزیر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ خود بری آدات پر لوگوں کو متنبہ فرمائے انہیں عدب سکھائے اور پھر یہ آیات نازل ہوئیں اگرچہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا ذکر ہے لیکن یہ حکم صرف آپ کے گھروں تک ہی مخصوص نہیں بلکہ عام مسلمانوں کے لیے بھی ایک دوسرے کے گھروں میں آنے جانے سے متعلق ہے سورة نور کی آیت نمبر ستائیس ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا على اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا فرجعوا ہوا ازکا لکم واللہ بما تعملون علیم اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے تو استیزان کے عام حکم کے بعد یہاں پر خاص طور پر کھانے کی دعوت کے اوپر بلانے اور وہاں بیٹنے اور واپس لوٹنے سے متعلق اب آداب دیے جا رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ لا تدخلو بیوتن نبی اللہ ان یعزن لکم تم داخل ہی مت ہو اندر ہی نہ آؤ جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو اور یہاں کیا مراد ہے جب تک تمہیں آنے کی دعوت نہ دی جائے کیونکہ آگے لفظ لگا ہوا ہے الا تعامن کھانے کی طرف تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کھانے کے موقع پر اس عدب کا خیال رکھنا ہوگا اور عام حالات میں نہیں دونوں صورتوں میں اس عدب کو ملہوز رکھنا ہوگا خواہ کھانے کے لیے یا کسی بھی اور کام کے لیے کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے حکم کیا ہے کہ اجازت لے کر اندر داخل ہو بغیر اجازت کے مت آؤ اور خصوصی طور پر دعوت میں بن بلائے نہ جا دھمکو اس کے بارے حدیث بھی ہمیں ملتی ہے جو شخص کسی کی دعوت میں بن بلائے چلا جائے وہ ایسا ہے جیسے چور بن کے داخل ہوا اور ڈاکو بن کے نکلا یعنی اس کو چور ڈاکو سے تشبیح دی گئی ہے اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ مثلا آپ کو کسی نے بلائے ہے اور اتنے میں آپ کے گھر میں کوئی قریبی رشتہ دار آ گیا ہے یا کوئی دوست آ گئے ہیں اب آپ ان کو گھر پہ چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے ساتھ لے جائیں تو برا ہے تو اگر کسی ایسی شخص کے پاس جا رہے ہیں جس کے ساتھ آپ کی بے تکلفی ہے اور آپ اس سے کھل کے بات کر سکتے ہیں اور آپ کوئی پہلے کے حالات سے معلوم ہے کہ اس شخص کے لیے کچھ زیادہ مشکل نہیں کیونکہ ہر گھر کے انتظام سے ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں لے جا سکتے ہیں آپ کہاں نہیں تو آپ پوچھ کر لے جا بھی سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پہلے سے اجازت ضروری ہے کیونکہ باز وقت برتنوں کا انتظام بھی بلانے والوں کی تعداد کے مطابق ہوتا ہے پھر ایسے میں اگر بن بلائے بغیر اطلاع دیئے بغیر صاحب خانہ کے ہوسٹ کے علم کے زیادہ تعداد میں لوگ آ جائیں تو اس کے لیے سخت پریشانی کا سبب بنتا ہے غیر ناظرین اناہو ناظرین کا یہاں معنی منتظرین ہے اور اناہو اناہ کہتے ہیں کسی وقت اور چیز کی غائت کو اور پختگی کو اور یہاں مراد کیا ہے اس کا پکنا یعنی کسی چیز کی تیاری اور پکنے کا وقت یعنی اگر کھانے کے لیے بھی بلائے جائے تو بہت ارلی نہ آ بیٹھو بہت جلدی مت آ جاؤ کہ ابھی کھانا پکا ہی نہیں کہ کھانے کے لیے پہنچ جاؤ کیونکہ اس صورت میں صاحب خانہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ تکلیف کیا کہ وہ آنے والوں کو اٹنڈ کرے یا کھانے کی طرف توجہ کرے وہ وقت گھر والوں کی بہت آزمائش کا ہوتا ہے جب انسان کا دھیان دو طرف ہوتا ہے کہ ایک طرف اس کی توجہ ہے آنے والوں کی طرف اور دوسری طرف توجہ ہے کھانا پکانے کی طرف اب ایسے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ دو طرف توجہ رکھ کے جو کام کیا جائے ان میں سے کون سا درست ہو سکتا ہے اور ویسے بھی کام کے وقت اگر کوئی کندھوں پہ سوار ہو تو آپ کام کر ہی نہیں سکتے ہاں وہ کھانا پکانے کا کام ہو یا لکھنے پڑھنے کا کام ہو یا کسی بھی طرح کی اور مصروفیت یا مشغولیت ہو اگر ہر وقت کوئی شخص آپ کے آس پاس رہے تو آپ کو کام کرنے میں یکسوئی ہو ہی نہیں سکتی اس لیے کیا حکم دیا گیا کہ نمبر ایک کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر اندر مت آؤ نمبر دو کھانے کے وقت پہ نہ آؤ نمبر تین اگر کھانے کے لیے بلایا گیا ہے تو جب تک کھانا پکنا چکے اس وقت تک نہ آؤ کیونکہ اتنا اندازہ تو ہر ایک کو ہو سکتا ہے کہ کھانے کا وقت کیا ہے عموماً اب تو اس مشکت اور دکت سے بچنے کے لیے لوگ وقت بھی ساتھ بتا دیتے ہیں کہ بارہ بجے آئیے یا دو بجے آئیے یا رات کے آٹھ بجے آئیے یا دس بجے آئیے اور یہ چیز سنت کے زیادہ قریب ہے کہ دوسرے کو اور خود کو عذیت اور مشکت سے بچایا جائے ولیکن اذا دعیتم فدخلو لیکن جب تم بلائے جاؤ تو داخل ہو جاؤ یعنی یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ دعوت قبول کرنی چاہیے ایک مسلمان کے دوسرے پر جو حقوق ہیں اس میں ایک تو سلام کا جواب دینا چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا بیمار ہونے پر اعادت کرنا اگر وہ کھانے کے لئے بلائے تو دعوت قبول کرنا فوت ہو جائے تو جنازے پہ جانا فَإِذَا تَعِمْتُمْ جب دعوت قبول کر چکو اور کھانا کھالو فَانْتَشِرُو تو پھر اٹھ جاؤ گھروں کو واپس جاؤ کیونکہ یہ چیز بھی دوسروں کو عذیت دینے والی ہے کہ انسان کھانا کھانے کے بعد اہل خانہ کو بہت دیر تک باتوں میں لگائے رکھے کیونکہ عمومن ایسا ہوتا ہے کہ گھر والوں کو برطن بھی سمیٹنے ہیں پھر دن بھر کی تھکاوٹ سے آرام بھی کرنا ہے کیونکہ قدرتی طور پر اگر باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو آنے کی ایک ٹینشن اور تیاری اور ایک غیر معمولی انتظام میں انسان کو ایک تکلیف تو اٹھانا پڑتی ہے پھر اگر آنے والے آ کر پہلے کھانے کا مزہ اٹھائیں پھر باتوں کا مزہ لیتے رہیں اور گھر والے کو پریشان کریں اور رات گئے تک جان ہی نہ چھوڑیں تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی کو اس بات پر حیاء آتی ہے کہ اہل ایمان اور مسلمان اس قسم کی بداخلاقی کا مظاہرہ کریں اس لئے کیا فرمایا فَإِذَا تَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُ جب کھانا کھا چکو تو پھر منتشر ہو جاؤ جس مقصد کے لئے بلائے گیا تھا وہ مقصد ختم ہو چکا وَلَا مُسْتَعْنِسِنَ لِحَدِيثِ اور نہ تم انس پاؤ یعنی نہ مشغول ہو لِحَدِيثِ ان باتوں میں کیونکہ عموماً بعد میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے گپ شپ کرنا اچھا دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ گھر والے تو کھانے کے بعد برطن سمیٹنے لگتے ہیں کبھی ادھر اٹھتے ہیں کبھی ادھر اٹھتے ہیں لیکن عموماً جو لوگ دعوت پر گئے ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت بات شروع کر دیتے ہیں یعنی گھر والے کا انٹرسٹ ہو یا نہ ہو بعض صورتوں میں تو گھر والوں کا اسرار ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں وہ اسرار بھی محض تکلف کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ سب ایسا کرتے ہیں اور آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ برے بنیں گے یا لوگ کیا کہیں گے خواہ رات دیر سے سونے کی وجہ سے صبح کی نماز نہ پڑھیں اللہ تعالیٰ سے کوئی حیاء نہیں نماز قضا کرنے میں کوئی جرم نہیں ہاں لوگوں کا مو دیکھتے رہو اور رات دیر تک انہیں تکلفاً بیٹھنے کی دعوت دیتے رہو اور پھر عموماً وہ بات بھی کسی مقصد کی نہیں ہوتی بے مقصد فضول قسم کی بات چیت گب شب ہسی مزاک ملکی سیاست یا بین الاقوامی سیاست پر ڈسکشن اور بیکار قسم کی لحو باتیں جس میں کچھ غیبت کچھ جغلی کچھ گوسپس تو یہ سب کچھ مل کر دین اور دنیا دونوں کی خرابی کا باعث بنتا ہے کیونکہ جب انسان اپنی زبان سے اس قسم کی باتیں نکالتا ہے تو اس سے دین کا نقصان ہے اور اسی طرح آخرت کا نقصان تو دین کے نقصان پر ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کا نقصان ہو اور پھر آخرت بچ جائے انسان کی اور پھر نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ ایسی باتیں جب حد سے بڑھتی ہیں تو عموماً انسانوں کے باہم تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں اس لئے خاص طور پر جس چیز سے منع کیا گیا کھانے کے بعد وہ لمبی چوڑی باتیں ہیں وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ اَرْنَا آرَام پانے والے مشغول ہونے والے باتوں میں اِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِ النَّبِيَّ بے شک یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دیتی ہے تکلیف دیتی ہے فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ تو وہ شرماتے ہیں تم سے اس وجہ سے وہ بات کہنے ہی پاتے تم کو تمہارے موپے سمجھا نہیں سکتے اس طور میں گھروں کا طریقہ کچھ یوں ہوتا تھا کہ ایک ہی جگہ پر کھانا بھی پکرا ہوتا تھا مثلا ایک سہن ہے یا ایک کمرے کا گھر ہے تو وہیں کھانا پکرا ہے وہیں بیٹھنے والے بیٹھے ہیں وہیں مہمانوں کو سرف کیا جا رہا ہے تو اب آپ خود سوچیں امیجن کریں ہمارے ملک کی جو آبادی کی کسرت ہے اس میں اگر آپ گھروں کا سائز دیکھیں تو بعض وقت ایک یہ دو کمروں کا گھر ہوتا ہے برامدے میں یہ کھانا پکرا ہے وہیں کچن بنا ہوا وہیں لوگ سو رہے ہیں وہیں آنے والوں کو بٹھایا جا رہا ہے الگ سے ڈرائنگ رومز نہیں ہیں بعض وقت ایک گھر میں دو دو ڈرائنگ رومز نہیں ہیں مرد بھی وہیں ہیں عورتیں بھی وہیں ہیں رشتداروں میں سے اور بھی تو ایسی صورت میں اگر ایک آنے والا آنے کے بعد اٹھ کے ہی نہیں جاتا تو دوسرے آنے والوں کے لیے جگہ نہیں بچتی گھر والوں کو ایکسٹر انتظام کرنا پڑتا ہے اور اگر سامنے پکانے کا عمل جاری ہے تو اس میں بسا وقت مشکت پیش آتی ہے اس تکلیف دے صورتحال سے بچنے کے لیے کیا فرمایا گیا کہ تم آ کر بیٹھ نہ جاؤ قبل از وقت مت جمع ہو کیونکہ اس سے گھر والوں کو تکلیف ہوگی کیونکہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ پکاتے ہوئے پکانے سے توجہ ہٹ جاتی ہے یا بعض وقت کوئی چیز کم ہو جاتی ہے یا کوئی چیز منگوانی اور پڑتی ہے یا کوئی کمی بیشی کرنا پڑتی ہے تو وہ بھی اگر مہمانوں کے سامنے ہو تو مہمانوں کے لیے بھی امبارسمنٹ کا سبب بنتی ہے مثلا اگر گھر میں کوئی خاص چیز ہے ہی نہیں اگر اس وقت منگوانے کے لیے بھیج رہے ہیں تو مہمان بھی اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھیں گے کہ شاید ہماری وجہ سے یہ اہل خانہ تکلیف میں ہے اس وجہ سے فرمایا کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دیتی ہے فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ اور اس ساری عذیت کے باوجود وہ تم سے کہنے ہی سکتے وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقْ اور اللہ تعالی حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے اور بنیادی طور پر جیسے کہ آپ کو شروع میں بتایا گیا تھا کہ اس آیت کا شان نزول وہ واقعہ بنا کہ جس میں حضرت زینب کے ولی میں پر کھانا کھانے کے بعد وہیں دھرنا جمع لیا کچھ لوگوں نے اور وہاں سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اور یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت عذیتناک تھی تاہم یہ حکم عام ہے اور اس کا میدان بہت وسیع ہے عام حکم میں آج کے دور میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہیں تو ہمارا کونسا عمل ان کے لیے عذیت کا سبب ہو سکتا ہے مثلا یہ کہ ہم آپ کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح دیں آپ کا حکم آئے اور اس کو چھوڑ کر ہم کسی اور کی بات کو اہم قرار دیں مثلا آپ میں سے جو مائے ہیں وہ اس بات کو اس مثال سے سمجھ سکتی ہیں کہ آپ کا بچہ جسے آپ نے جنم دیا آپ نے پالا پوسا آپ اسے کوئی بات کہیں تو وہ نہ مانیں اور کوئی اور رشتہ دار یا کوئی اور شخص اسے کچھ کہے تو اس کی وہ خوب سنیں مثلا بعض وقت کمبائن فیملی سسٹم میں ایسا ہوتا نا کہ ایک ہی گھر میں نند بھاوج رہ رہی ہیں تو بعض وقت ماں تو اپنے اور کاموں میں بہت مصروف ہوتی ہے اور گھر کے دوسرے افراد جو ہیں وہ بچوں کو بعض وقت جائز بعض وقت ناجائز لاد پیار کے ساتھ اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں پھر اگر ماں ان کو کسی چیز سمنا کرتی ہیں تو ماں کی تو وہ سنتے ہی نہیں وہ سیدھی بات ہو یا الٹی بات ہو وہ انہی کی سنیں گے جنہوں نے ان کو بہت لاد پیار دیئے ایسے میں اگر وہ لوگ خود تربیہ تیافتہ نہ ہو تو بچوں کو بہت سخت بگاڑنے کا سبب بن جاتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ایک ماں ایسے گھر میں رہتے ہوئے کہ جس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہ اور خاص طور پر اس کے بچے اس کی بات کو اہمیت نہ دیں تو اس کے لئے اس سے بڑھ کے عذیت کی بات کیا ہو سکتی ہے تو اسی مثال کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ہمیں بتا رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں ہم کسی اور کی بات کو اہمیت دے رہے ہوں یہ کہہ کے کہ نہیں فلان بھی تو بہت بڑا عالم ہے یا بہت بڑا سکولر ہے وہ بھی تو غلط نہیں کہہ سکتا حالانکہ اس کی بات کے مقابلے میں صحیح حدیث صاف ستری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہو تو کیا یہ بات آپ کو عذیت دینے کا سبب نہ ہوگی پھر اسی طرح آپ کے احکامات کو چھوڑ کر بدعات کی طرف توجہ دینا یعنی اصل سنت کو چھوڑ دینا اور بدعتوں کو اختیار کر لینا زندگی کے مختلف مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اور طرز عمل کو چھوڑ کر زمانے کے یا وقت کے خودساختہ قوانین کو اختیار کرنا یہ بھی آپ کو عذیت دینے کے مترادف ہے یا پھر دین کا مزاک اڑانا آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف کے ساتھ ہمیں دین پہنچا کر گئے ہیں آپ نے اس راہ میں ایک ایک دن اور ایک ایک رات کیسی کیسی تکلیفیں صحیح ہیں لیکن آج ہم نے اس دین کا حال کیا کر دیا دوسرے تو کیا کہتے ہم خود ہی اس کے احکامات کا مزاک اڑانے والے ہیں اور پھر صرف آپ کی بات کے مقابلے میں دوسروں کی بات کو ترجیح نہیں بعض وقت آپ کی بات کی مخالفت بھی کرتے ہیں یعنی قرآن پاک کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں ان باتوں کا مزاک اڑاتے ہیں ان پر عمل کرنے والوں کا مزاک اڑاتے ہیں یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والی تو نہیں ہو سکتی اسی طرح آپ دیکھئے کہ دعوت کے علاوہ تحائف کے معاملے میں بھی ہماری رہنمائی کی گئی ہے اس کے بارے میں قرآن و سنت سے ہمیں بہترین گائیڈنس ملتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے وَمَا آتَيْتُم مِرْرِبَن اور جو بھی تم دیتے ہو تو کوئی بھی ربا لی اربوا تاکہ وہ بڑھ جائے فی اموال الناس لوگوں کے مالوں میں فَلَا يَرْبُوْ اِنْدَ اللَّهُ وہ نہیں بڑھتا اللہ کے ہاں وَمَا آتَيْتُم مِنْ زَكَاطٍ اور جو بھی تم دیتے ہو زکاة میں سے تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهُ تم چاہتے ہو اللہ کی رضا وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُدْعِفُونَ تو یہی لوگ دراصل اپنا مال بڑھانے والے ہیں زیادہ کرنے والے ہیں قرآن مجید کی یہ پہلی آیت ہے جو سود کی مزمت میں نازل ہوئی ہے اس میں صرف اتنی بات فرمائی گئی ہے کہ تم لوگ تو سود یہ سمجھتے ہوئے دیتے ہو کہ جس کو ہم یہ زائد مال دے رہے ہیں اس کی دولت میں اضافہ ہوگا اس سے اس کا مال بڑھے گا لیکن در حقیقت اللہ کے نزدیک سود سے دولت بڑھتی نہیں بلکہ زکاة سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے زکاة مال کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے ربا کیا ہوتا ہے کل قرد جرہ نفعا فہو ربن کل قرد ہر قرد جرہ نفعا جو نفع کھینچ لائے فہو ربن تو وہ ربا ہوتا ہے یعنی جس قرد سے اضافی مال واپس ملے آپ نے کسی کو اس کی ضرورت میں قرد دیا جو واپس لیا تو زیادہ لیا تو یہ جو زیادہ ہے ایکسٹرا ہے یہ ربا ہوتا ہے کیونکہ ربا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے بڑھنا اضافہ ہونا تو ربا اس مال کو بھی کہتے ہیں جو کسی کو سودی قرد کے طور پر دیا جائے اور اس سود کو بھی کہتے ہیں جو کسی قرد پر حاصل کیا جائے اس آیت کے بعد پھر سورة البقرہ کی آیات نازل ہوئیں جن میں آتا ہے اللہ سود کو مٹانا چاہتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے صدقات کو نشو نما دیتا ہے اور پھر اس کے بعد سورة علی عمران وغیرہ میں مزید کچھ آیات سود کی حرمت کے بارے میں نازل ہوئیں وما آتیتم من زکاة اور جو تم دیتے ہو زکاة میں سے یعنی بطور زکاة کسی کی مدد کو جو دیتے ہو اور وہ کیوں دیتے ہو تُریدون وجہ اللہ بدلہ نہیں چاہتے بلکہ اللہ کی رضا بدلے میں چاہتے ہو فَأُلَائِكَهُمُ الْمُدْعِفُونَ تو اسی کے دینے والے درحقیقت مال بڑھاتے ہیں یہاں پر ربا کی جو ایک اور تعریف کی گئی ہے یا ایک اور معنی میں اس آیت کو لیا گیا ہے وہ کیا معنی ہے ابن عباس اور متعدد صحابہ اور تابعین نے اس آیت میں لفظ ربا سے مراد سود نہیں لیا بلکہ اس سے مراد وہ ہدیہ یا توفہ ہے جو کوئی غریب آدمی کسی مالدار کو یا رعایہ کا کوئی شخص بادشاہ کو یا حکمران کو یا کوئی خادم اپنے مخدوم یا آقا کو اس نیت سے دیتا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے مالک اس سے زیادہ دے گا یعنی جس کو میں نے دیا ہے وہ مجھے بدلے میں اس سے زیادہ دے گا یعنی ایک غریب شخص کسی امیر کو توفہ دے رہا ہے ہوتا ہے نا مثلا رشتہ داروں میں ہی کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے تو جب غریب غریب کو دیتا ہے تو معمولی سی چیز دیتا ہے لیکن امیر کو دیتا ہے تو کوئی بڑی چیز دیتا ہے کیوں بڑی دیتا ہے تاکہ اس سے بدلے میں مجھے اس سے زیادہ ملے مثلا اس کی کسی خوشی کے موقع پر وہ اس کو جو بھی دے رہا ہے اس نیت سے دے رہا ہے کہ میری کسی خوشی کے موقع پر یہ مجھے کئی گناہ بڑھا کے لوٹائے گا یہ جو بڑھا کے واپس لانے کی نیت ہے یہ ربا ہے قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْفِرْ مَتْ احسان کرو کہ زیادہ حاصل کر سکو اصول کیا ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی اس لیے نہ کرو کسی کو توفہ اس نیت سے مت دو کسی کے ساتھ احسان اس ارادے سے مت کرو کہ جواباً تمہیں دنیا میں زیادہ بہتر بدلہ مل جائے گا ایک کے دو ملیں گے اسے بزنس یا کاروبار مت بناو توفے کو توفہ رہنے دو توفے کو کاروبار مت سمجھو کیوں؟ اس لیے کہ اس دینے میں نیت عجر و ثواب کی نہیں ہوتی اس دینے میں نیت محبت بڑھانے کی نہیں ہوتی اس دینے میں نیت زیادہ مال بٹورنے کی ہوتی عام طور پر معاشرتی تعلقات میں جو لین دین ہوتا ہے اس میں اس قسم کی نیت کی خرابیاں بہت پائی جاتی کہ تم کسی کو کچھ دیتے ہوئے یہ کبھی نہ سوچو کہ مجھے کیا ملے گا اور کون کتنا دے سکتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسی نیت رکھ کے کسی کو دیتے ہیں اور جس کو دیتے ہیں وہ خود دنیا سے چلا جاتا ہے یا یہ کہ وہ خود مفلس ہو جاتا ہے یا یہ کہ وہ آپ کو دینا بھول جاتا ہے یا کچھ بھی وجہ ہو سکتی کہ آپ کا خراب نیت سے دیا ہوا بھی گیا وہ بھی ہاتھ سے گیا آپ نے اپنی حیثیت استطاعت سے بڑھ کے خرچ کیا اور کس امید اور انتظار میں کہ اس سے زیادہ ملے گا مجھے لیکن ہوا کیا؟ وہ جس سے توقع رکھی تھی زیادہ دینے کی وہ اس نے کچھ بھی نہ دیا دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی اچھا پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جب ایسا نقصان پہنچتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اِذَا هُمْ يَقْنَتُون انسان مایوس سونے لگتا ہے پریشان ہوتا ہے غم پالتا ہے بلا وجہ اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کرتا ہے ایسی سوچ کے ساتھ کیونکہ جب انسان خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے نا کسی انسان کی محبت میں یا اس کی ضرورت میں یا خوشی میں تو اس سے انسان دے کر بھی لے کر بھی ہدیہ ایک کاروبار بن گیا ہے توفہ توفہ نہیں رہا توفے کے پیچھے غرص کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ سنت میں ہمیں کیا مقصد بتایا گیا توفے کا؟ محبت بڑھانا ایک اور مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کی ضرورت پوری کرنا مثلاً آپ کا کوئی بہن بائی ہے ضرورت مند ہے جسے پیچھے کہاں نا آتِ ذَلْ قُرْبَ حَقَّهُ رشتہ دار کو آپ اس کا حق دینے جا رہے ہیں ڈیزرونگ ہے دینا چاہتے ہیں تو اس کی بھی تو انا ہوتی ہے نا وہ بھی لیتے ہوئے بعض وقت کتراتا ہے تو آپ اس کو کس شکل میں دیتے ہیں؟ توفے کی شکل میں اور کیا سوچ کے دیتے ہیں؟ کہ اس کی مدد ہو جائے یا اس کی ضرورت پوری ہو جائے اب آپ دیکھئے کہ اگر کوئی شخص ان دو مقاصد کو پورا نہیں کرتا اور توفہ دیتے وقت ایک گھٹن اور پریشانی کا شکار ہوتا ہے کہ آئے اب مجھے دینا پڑے گا اور پھر کونسی چیز اس کو دینے پہ مجبور کرتی ہے؟ یا تو معاشرتی تعلقات کہ اگر نہیں دیا تو دوسرے مائنڈ کریں گے تعلقات خراب ہوں گے وہ ایک خوف اور حراس ہوتا ہے اس پر یا پھر وہ کیا سوچ کے دیتا ہے؟ کہ آج میں دوں اور کل اس سے زیادہ دوسرے سے وصول کروں جس کو عموماً ہمارے ہاں نیوتا کہتے ہیں شادی بیعہ کے موقع پر عموماً لوگ جو کچھ دیتے ہیں وہ اسی زمرے میں آتا ہے کیا سوچ کے دیتے ہیں؟ واپس ملے گا اسی لئے لینے والے بچارے لکھ لکھ کے تک جاتے ہیں باقاعدہ کاتب بیٹھے ہوتے ہیں ایک ایک چیز کو گن گن کے لکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ لسٹیں سنبھال سنبھال کے رکھی جاتی ہیں ساری زندگی کہ اس کو واپس کس طرح لٹانا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ وہ سب کچھ جو آیا وہ آپ کے لئے بلائے جان بن گیا مصیبت بن گیا خوشی کے بجائے پریشانی کا سبب بن گیا کہ اب اس کو لٹائیں کیسے؟ اب دیکھیں کہ حدیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حدیعہ کا لفظ جو ہے یہ ہے دال یہ سے ہے لفظ جبانہ کیا ہے؟ لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا اسی سے لفظ الہدا بھی بنا ہے اور اسی سے لفظ حدیعہ بھی ہے جس کا مطلب کیا ہے؟ وہ توفہ جو بغیر معافضے کی دیا جائے وہ توفہ جو بغیر معافضے کی دیا جائے یعنی اس پر پیسے وصول نہ کیے جائیں علم بھی ایک حدیعہ ہی ہے نا اسی طرح توفہ بھیجی ہوئی سغات جو ہے اس کو حدیعہ کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ توفہ کے معنی پھر کیا ہوئے؟ یعنی توفہ کی جو روح ہے وہی کیا ہے؟ کہ معافضے کے بغیر سلے کے بغیر عجر کے بغیر دی ہوئی چیز اور اگر ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ اتنا تو کیا دگنا ملے یا زیادہ ملے تو پھر تو اصل روح فنا ہو گئی اس کی مقصد ختم ہو گیا تو توفہ دینے کے دو مقاصد تو وہ ہیں جو پہلے میں آپ کو بتا چکی تیسرا مقصد کسی سے کوئی کام نکلوانا ایسا حدیعہ رشوت کہلاتا ہے خوش آمد کے طور پر یہ رشوت کے طور پر کسی کو کچھ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو ایک دوسرے کو حدیعہ دو اس سے تم باہم محبت کرو گے یعنی جس طرح سلام کرنا اور کسرت سے سلام بھیجنا ایک دوسرے کو آپس میں محبت کا سبب بنتا ہے تعلقات کے اچھے ہونے کا سبب بنتا ہے اسی طرح توفے بھی محبت کا ذریعہ بنتے ہیں اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب توفے کے لیے لفظ تہیہ استعمال ہوتا ہے تو اس میں سلام کا معنی بھی پائے جاتا ہے اور توفے کا معنی بھی پائے جاتا ہے تو اس میں قائدہ کیا ہے اِذَا حُیِّتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اور اُدْدُوحَا کہ جب تم دعائے زندگی دیے جاؤ تحیہ کا لفظی معنی یا سلام بھیجے جاؤ یا گریٹ کیے جاؤ یا توفہ دیے جاؤ جو ایک زمنی معنی اس کا نکلتا ہے تو کیا کرو فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا تو اس سے بہتر کے ساتھ لوٹاؤ اور اُدْدُوحَا یا اسی کو لوٹا دو یعنی سلام کا جواب لازمی طور پر دو سلام کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خدا کی قسم تم لوگ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم باہم محبت نہ کرو دیکھئے کہ ایمان کیا ہے محبت کو عام کرنے کا دوسرا نام ہے لوگوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے اور ہم ایمان کو محض ایک رچول کی طور پر لیتے ہیں فرمایا مومن ہی نہیں جب تک محبت نہ کرو اور کیا میں تمہیں نہ بتاؤ وہ طریقہ کہ اس میں عمل کر کے تم باہم محبت کرنے لگو افشد سلامہ بینکو سلام کو اپنے درمیان عام کر دو اور اگر تحیے کو ہم سلام کے علاوہ توفہ کے معنی میں لے تو توفہ دینے کا مقصد بھی کیا ہے کہ محبتیں عام ہوں تعلقات اچھے ہوں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ توفہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت قیمتی چیز ہو بہت ایکسپینسیو ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن نجارت لجارتها ولو شق قفر سے نشاتن کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو حکیر نہ سمجھے اگرچہ اس کا بھیجا ہوا حدیہ بکری کا آدھا پایا ہی کیوں نہ ہو یعنی اگرچہ پایا اور پایا بھی آدھا ہو یہ سری پایا بناتے نا تو عام طور پر لوگ کھانا نہیں چاہتے یہ پسند نہیں کرتے بعض لوگ اس کو یا اس کو حکیر چیز سمجھتے ہیں تو فرمایا کہ اگر کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو توفہ میں بکری کا پایا اور پایا بھی پورا نہیں آدھا بھیج دیتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو حکیر نہ سمجھا جائے کہ لوگ دیکھو کیا بھیجا یہی رہ گیا تھا کیا ضرورتی اس کی بھیجوانے کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے ایسی دعوت میں مدعو کیا جائے جہاں زیافت کا سامان ایک دستی ہو یا ایک پایا ہو دستی کیا آگے والا پایا تو میں اس دعوت کو بھی قبول کروں گا اور اگر مجھے ایک دست یا ایک پایا بطور حدیہ دیا جائے تو میں اسے بھی قبول کروں گا یعنی اس میں ایک اور بات یہ پتا چلتی کہ دعوت بھی قبول کرنی چاہیے اور توفہ بھی قبول کرنا چاہیے یعنی اگر آپ کے پاس کوئی شخص ایک پایا یا پایا کا بھی آدھا ٹکڑا توفے کے طور پر بھیجتا ہے تو اس بنا پر آپ بھیجنے والے کو حکیر نہ سمجھیں کہ اس نے تو میری شان میں گستاخی کی یہ چیز بھیج کر نہیں کچھ بھی بھیجے یعنی توفہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے دینے والے کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے اور محبت بڑھانے کے لیے اس کا قیمتی ہونا ضروری نہیں ہے یعنی کسی کی محبت کو مال سے مت تو لیں چھوٹے توفے کو بھی اتنی ہی خوشی اور قدردانی کے ساتھ قبول کریں جتنا آپ کسی بڑی سے بڑی قیمتی چیز کو قبول کرتے ہیں اس وقت ہمیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہمارا معاملہ کس کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کسی شخص کو کس بنا پر اہمیت دے رہے ہیں یا اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں اس کے مال کی وجہ سے یا اس کے خلوص کی وجہ سے کیونکہ توفہ تو دراصل خلوص کا اظہار ہے یا کہ مال کا اظہار خلوص کا تو توفے میں کیا ڈونڈنا چاہیے خلوص ڈونڈنا چاہیے یا مال ڈونڈنا چاہیے خلوص جو اس کی اصل روح ہے کہ تہادو تہابو اور پھر توفے کا بدلہ بھی دینا چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیعہ قبول فرمایا کرتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے اور توفہ دے کے واپس لینا انتہائی ناپسندیدہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبا کر کے واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قیع کر کے اس کو چاٹ لے یعنی خود ہی وومٹ کر کے خود ہی اس کو دوبارہ کھا لے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیعہ کی چیز کو دوبارہ خریدنے سے بھی منع کر دیا حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک گھوڑا راہ خدا میں سواری کے لیے دیا گھوڑا جس کے پاس تھا اس نے اسے ضائع کر دیا دھیان نہ رکھا اس کا وقت پہ کھلایا پھلایا نہیں بس میں نے چاہا کہ میں اسے اس شخص سے خرید لوں اور میرا خیال تھا کہ وہ اسے سستا بیچ دے گا میں نے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اسے مت خریدنا یعنی کیونکہ توفہ تھا دے چکے ہو تو تم نہیں خریدو اس کو چاہے وہ شخص تجھے اس کو ایک درہم ہی کے بدلے کیوں نہ دے کیونکہ اپنے صدقے کو واپس لینے والا اس کتے کی مانند ہے جو اپنی کہہ کھاتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ آپ خوشبو کا توفہ واپس نہیں کرتے تھے یعنی خوشبو کی توفے کو پسند کرتے اور اس کو واپس نہیں لوٹاتے تھے پھر اسی طرح حضرت عربہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عربہ سے کہا بھانجے ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے جب ہم ایک چاند دیکھتے پھر دوسرا چاند پھر تیسرا دو مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی یعنی کھانا نہیں پکتا تھا تو عربہ نے کہا خالہ پھر تمہارے گزر کس چیز پہ ہوتی آپ لوگ زندہ کیسے رہتے تھے انہوں نے کہا دو کالی چیزوں پر خجور اور پانی خجور کالی ہوتی ہے نا تو پانی کو بھی ساتھ کالا کہا گیا یہ تغلیب کی سیغے میں کیونکہ عربوں کا ایک محاورہ ہوتا ہے سورج اور چاند کو جب یہ کٹھا بولتے ہیں تو شمسان کہہ دیتے ہیں دو سورج حالانکہ چاند سورج تو نہیں لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے تو سورج سے ہی روشنی لیتا ہے جسی طرح خجور پانی کو کٹھا اسودان بول دیتے ہیں دو کالی چیزیں اتنا تھا کہ چند انساری لوگ یعنی ان خجور پانی کے علاوہ اتنا تھا کہ چند انساری لوگ یعنی جو مدینہ کے لوکلز تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائے تھے ان کے پاس دودھ دینے والی بکریاں تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی بکریوں کا دودھ توفے کے طور پر بھیجا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ان میں سے پلایا کرتے تھے اپنی ازواج متحرات کو بھی بھیجتے تھے اچھا اسی طرح دوستوں میں جو بے تکلفی ہوتی ہے اس بے تکلفی میں ایک دوسرے سے کچھ مانگ لینا جو ہے وہ برا نہیں یہ اس سوال میں نہیں آتا جو مضموم ہے یعنی سوال کرنا یا کسی سے کچھ مانگنا بھی دو طرح کا ہے ایک مضموم اور ایک محمود مضموم کیا ہے جو ناپسندیدہ ہے جس کی مضمت کی گئے اور محمود کیا ہے جو پسندیدہ ہے حضرت سحل بن سعیدی سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں سے ایک عورت کو یہ کہلا کے بھیجا کہ اپنے غلام سے کہو کہ ہم کو ممبر کی لکڑیاں بنا دے یعنی ممبر تیار کر دے پہلے وہ خجور کا تنہ تھا نی راسترم کی طرح اس کو رکھا گیا تھا بس شدنبی میں جس پہ آپ کڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو پھر آپ نے بقاعدہ ممبر بنوایا اور اس کے لیے ایک عورت کو پیغام بھیجا مجھے یہ حدیث بہت اچھی لگتی اس نے اپنے غلام کو حکم دیا وہ غابہ کی طرف گیا اور پھر وہ جنگل کی طرف گیا وہاں سے جھاؤ کی لکڑی کاٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنایا جب پورا کام کر چکا تو اس عورت نے آپ سے کہلا بھیجا کہ آپ کا کام اس نے پورا کر دیا ہے آپ نے کہا اچھا وہ ممبر میرے پاس بھیج دے پھر لوگ اس کو لے کر آئے اور آپ نے اس کو اٹھا کر وہاں رکھا جہاں تم اب دیکھتے ہو یعنی جو صحابی حدیث روایت کر رہے تھے تو وہ مسجد نبوی کے لیے ممبر جو تھا وہ آپ نے کسی سے خود کہہ کر بنوایا تھا اور اسے مسجد کے لیے ہدیتاً قبول کیا تھا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے جو اجتماعی امور ہیں ان میں اس طرح کی اگر کوئی شخص قابل ہو مثلاً کوئی بڑھائی کا کام جانتا ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی شخص خود اپنی محنت کر کے کام کر کے دے تو وہ بھی دین کے ایک اجتماعی قوس کے لیے ایک بہترین چیز ہے یعنی اپنی ذات کے لیے کچھ مانگنا مایوب ہے لیکن دین کی کسی خدمت کے لیے یا دین کی کسی کام کے لیے کسی اہل شخص کو متوجہ کرنا مثلاً اگر کسی کے پاس کوئی خاص مہارت ہے اور اسے متوجہ کرنا کہ تم اپنی اس مہارت کو دین کے لیے استعمال کرو یا کسی کے پاس مال ہے تو اسے متوجہ کرنا کہ تم اسے صدقہ جاریہ کے کام میں لگاؤ یا اسی طرح کسی کو آنر دینا مثلاً ایک کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں لیکن بعض اوقات آپ کسی سے کہتے ہیں کہ آپ کریں تو اس کے کرنے کی پیچھے بھی کیا ہوتا ہے دوسرے کو عزت دینا مقصود ہوتی ہے تو بہرحال اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس طرح کی مختلف ڈیوٹیز بھی دیتے رہتے تھے کہ وہ اپنے اپنے سکل کے کیونکہ وہ اس خاتون کا بیٹا جو تھا وہ بڑھائی کا کام جانتا تھا تو اس لیے آپ نے اس کے ذریعے کام کیا میں سوچتی ہو کبھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کیا مشکل تھی کہ اس خاتون کو ایک طرف کرتے اس لڑکے کو بلوا لیتے ایک اشارے سے آو بھائی ادھر آو دیکھو مسجد میں ممبر نہیں ہے تم بنا کے لے آنا لیکن کیا اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو اتنی عزت دی ایک ماں کو اتنی عزت دی کہ اس ماں کے ذریعے آگے وہ کام کروایا یہ آپ کے دلوں کو جیتنے کے ایسے نسخے تھے کہ جس کی وجہ سے دین کا کام بہت پھیلا ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھول جاتے ہیں انسانی نفسیات ہم سے اجھل ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم بعض اوقات بڑے سے بڑا نیک کام کرتے ہیں لیکن اس کام میں روح نہیں پیدا ہوتی اس کے اندر خوبصورتی نہیں آتی ان سب طریقوں کو سیکھنے کے لیے صیرت اور سنت کا مطالعہ بہت ضروری ہے مہرحال حضرت عطادہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مکہ کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور آپ ہم سے آگے اترے ہوئے تھے یعنی ہم پیچھے تھے اور آپ ذرا آگے جا کے رکے تھے میرے ساتھی احرام باندے ہوئے تھے اور میں احرام باندے ہوئے نہیں تھا انہوں نے ایک گورخر جاتے دیکھا نیل گائے جس کو کہتے ہیں میں اپنی جوتیاں ٹانکنے میں مصروف تھا انہوں نے مجھے خبر نہ کی یعنی ساتھیوں نے خبر نہ کی کیوں کیونکہ وہ حالت احرام میں تھے تو حالت احرام میں آپ شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے شکار کرنا تو دور کی بات یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ شکار جا رہا تم پکڑ لوٹ کے تم احرام سے نہیں ہو لیکن انہوں نے دل میں چاہا کاش میں اس کو دیکھ لیتا پھر میں نے جو نگاہ پھیری تو اس کو دیکھ لیا اور جلدی سے گھوڑے کے پاس جا کر اس پہ زین لگایا اور سوار ہوا میں کوڑا اور برچہ لینا بھول گیا میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا مجھے کوڑا اور برچہ اٹھا دو وہ کہنے لگے خدا کی قسم ہم تو کسی چیز سے تمہاری مدد نہیں کرنے کے یعنی احرام میں تھے مجھے غصہ آ گیا میں نے خود اتر کر کوڑا اور برچہ لیا پھر سوار ہو کر اس پہ حملہ کیا اور اس کو زخمی کر ڈالا یعنی شکار کو پھر اسے لے کر آیا وہ مر چکا تھا تو میرے ساتھی اس پر گر پڑے اس کو کھانے لگے یعنی پکا کر پھر ان کو حالت احرام میں اس کھانے میں شک پیدا ہوا کہ ہم تو احرام میں تھے کھانے کے وقت ہم شریک ہو گئے خیر ہم وہاں سے چلے اور گور خرق کا ایک دست میں نے اپنے پاس چھپا رکھا جب ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ملے آپ سے اس کا مسئلہ پوچھا آپ نے فرمایا کچھ گوشت اس کا تمہارے پاس ہے میں نے عرض کیا جی ہاں اور وہ آپ کو دیا گیا آپ نے اس کو کھا کے ختم کیا اور آپ احرام باندے ہوئے تھے ایک اور حدیث ہے حضرت صاحب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گور خرق توفہ بھیجا اس وقت آپ ابوا یا بدان میں تھے یعنی حج کا احرام باندے ہوئے تھے آپ نے توفہ واپس کر دیا جب آپ نے صاحب کا چہرہ بدلا ہوا دیکھا یعنی ان کو رنج ہوا توفہ کے واپس کرنے پر تو آپ نے فرمایا ہم نے صرف اس وجہ سے پھیرا کہ ہم احرام باندے ہوئے ہیں یعنی اس سے کیا پتہ چلتے کہ آپ نے گوشت تو لیا لیکن کیا نہیں لیا جانور نہیں لیا اس کی کیا وجہ تھی یعنی ایک طرف تو آپ توفہ قبول کرتے تھے اور دوسری طرف آپ قبول نہیں کرتے تھے تو کونسا توفہ قبول کرتے تھے اور کونسا نہیں اس کے پیچھے کیا وجہ تھی بنیادی طور پر یہاں تو فرق یہ ہے کہ شکار کا جانور آپ نے نہیں لیا اور پیچھے جو آپ نے احرام کی حالت میں شکار کا گوشت دے لیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گوشت اور جانور میں فرق ہے ٹھیک ہے نویت میں فرق ہو گیا اس سے کئی مسائل نکلتے ہیں اور اس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خود مطالبہ کیا یہ سوال کس قسم کا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یعنی اسلام میں سوال کرنا ناپسندیدہ ہے لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کچھ باقی بھی بچا ہے ہم آپ کا یہ عمل کیسا ہے آپ کا تو کوئی عمل غلط نہیں ہے تو پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے بنیادی طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں شکار کا گوشت کھانے کا جواز بتانو چاہتے ہیں دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ دوستوں کے بیچ میں بے تکلفی بھی ہوتی اور ہونی چاہیے جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان نہ ہو اور ایمان کوئی نہیں ہے جب تک آپ اس کی محبت نہ ہو ہر ایک اپنے آپ کو پرک لے دوسروں کو مت پرکھیں اپنے آپ کو پرکھیں کہ آپ کے دل میں دوسروں کے لیے کیا جذبات ہیں اور اس کا مطلب صرف چند مخصوص لوگوں کے لیے نہیں باہم مسلمانوں کے لیے ایک جگہ اٹھنے بیٹھنے والوں کے لیے تو آپ میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے دل میں کیا جذبات رکھتا ہے خیر خواہی کے محبت کے احترام کے اچھی سوچ کے اچھے گمان کے ہم میں سے ہر شخص اس کا جائزہ لے اور اگر نہیں پاتا اپنے اندر ایسی کوئی چیز تو سوچے کہ اس کی کیا وجہ کیا اس کی وجہ میرے اپنے اندر ہے یہ دوسرے کا کوئی خصور ہے اگر اپنے اندر وجہ پائے تو اس کی اصلاح کر لے اور اگر دوسرے کے اندر وجہ پائے تو اس کا بھی حل تلاش کرے ٹھیک ہے نا کیونکہ اس کے بغیر جنت میں جانا مشکل ہے وہ کیوں آپ نے تو قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ نہیں جب تک باہم محبت نہیں ہوگی جنت میں نہیں جا سکتے کیوں جنت تو خوشیوں کی پیک کی جگہ ہے نا یعنی جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں جہاں صرف ظاہری مادی نعمتیں نہیں ہیں ہم عموماً جنت کا خیال آتے ہی کیا سوچتے ہیں سونے کے محلات ہوں گے اور نہریں بہرے ہی ہوں گی اور اس طرح کی کچھ چند ظاہری چیزوں کو امیجن کرتے ہیں سبزہ ہوگا پھول ہوں گے وغیرہ وغیرہ لیکن اس کا جو روحانی پہلو ہے یا جنت کا اصل سکون اور خوشی ہے انہیں سباب کو بھول جاتے ہیں اور وہ کیا ہے کسی کے دل میں دوسرے کے خلاف کوئی برے جذبات نہیں ہوگی کسی کی زبان سے آپ لغو نہیں سنیں گے ہاں ہر دل میں دوسرے کے لیے محبت ہی محبت ہوگی یہ ہے جنت ان نعمتوں کو کبھی ہم سوچتے بھی نہیں انجوائے بھی نہیں کرتے لیکن بات یہ ہے کہ اسے آپ کو دنیا میں بھی ایکسپیرینس کرنا ہے دنیا میں آپ کو پروف کرنا ہے کہ ہاں میں جنت میں جانے کے لیے فٹ ہوں میرا ظاہری حال چال عمل آمال اخلاق کردار اور میرے دل کی حالت اور میرے دل میں دوسروں کے لیے اچھے جذبات موجود ہیں آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میں جنت میں پرامن طریقے سے رہنے کے لائق ہوں کوئی مسچف کوئی فساد نہیں کروں گی ہر ایک کو اچھی نظر سے دیکھوں گی ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی ہر ایک سے محبت کروں گی ہے آپ یہی فیصلہ کر لیں جانے کے لائق ہیں یا نہیں ٹیسٹ کریں نا اپنے آپ کو ہم جب محبت کی بات کرتے ہیں تو ہم چند لوگوں کو ذہن ملیاتے شکر ہے ہمارے دل میں فلاں فلاں کی محبت ہے وہ تو اللہ نے ڈالی لیکن جن کے لئے نہیں اس نے ڈالی اور ہمارے لئے امتحان رکھ دیا اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے ہر ایک کے لئے ایک جیسے جذبات نہیں ہوتے لیکن جن کے لئے ہمارے اچھے جذبات ہوتے ہیں ان کے لئے ہم نے کیا کمال کیا وہ تو وہ اچھے ہیں کہ ہماری محبت کھینچ لی انہوں نے لیکن ہم نے کیا کیا ہماری ایفرٹ کہاں ہے ہماری کوشش کہاں ہے کچھ محبتیں تو آپ کو انام میں مل گئیں کچھ کے لئے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی کچھ کے لئے آپ کو محنت کرنی پڑے گی کہ جو شخص اس لائق نہیں آپ اس کی طرف بھی تھوڑا متوجہ ہوں اس کی طرف آپ بڑھیں اور اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نسخہ بتا دیا اور وہ کیا ہے سلام میں پہل شروع کر دیں مسکرانہ شروع کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ مجھ سے اس چیز کا معاخضہ نہ کر جو چیز میرے اختیار میں نہیں اور وہ تیرے اختیار میں ہے فی ما تم لکو ولا ام لکو جس کا تو مالک ہے میں مالک نہیں ٹھیک ہے ہم سے یہ بالکل نہیں کہا جا رہا کہ ہم ہر ایک سے بالکل برابر کا معاملہ کریں یہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ سب برابر ہیں بھی کوئی نہیں ہر شخص کی صرف ظاہری حالتی مختلف نہیں اس کے انگلیوں کے جو پور ہیں وہ بھی مختلف ہیں تو سب کے لئے جذبات ایک کیسے ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہی نہیں ہیں لیکن جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان سے ہم بھی محبت کرتے ہیں تو بڑا آسان معاملہ ہے لیکن جو ہم سے بے پروائی برتتے ہیں ان کے لئے ہم نے کیا کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں یہی چیز تو ملتی ہے کہ جنہوں نے آپ سے دشمنی کی جنہوں نے آپ سے بے پروائی برتی جنہوں نے آپ سے بے رخی برتی آپ نے ان کو اپنا بنا لیا اور ایسا کرنا ممکن ہے بہرحال اس وقت جو جنت میں جانے کی شرط زیر غور ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے دل محبت کرنے والے ہوں صحابہ کرام کے باہمی تعلقات کیسے تھے کہ صرف چند لوگ بیٹھ کے گروپ بنا لیا کرتے تھے اور وہ آپس میں خوب ہنستے کھیلتے تھے باتیں کرتے تھے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور باقی لوگ مو دیکھتے رہتے تھے ان کا کہ ہم بھی ان کا حصہ ہیں یا نہیں کیا صحابہ کرام ایسی محبت کرتے تھے نہیں وہ سب کے ساتھ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا معاملہ کیا تھا معلوم ہے آپ کو کہ صحابہ میں سے ہر ایک کیا سمجھتا تھا کہ آپ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن کبھی بھی کسی صحابی نے یہ نہیں چاہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کسی دوسرے سے بات ہی نہ کیا کریں اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کی محبتیں کرتے تو پھر تو دین پھیل چکا ہوتا یہ تو پھر اپنی ذات کے اردگرد لوگوں کو جمع کرنا ہے یا پھر یہ کہ یہ تو پھر شخصیت پرستی میں آ جاتا ہے یہ محبت نہیں پھر یہ شخصیت پرستی ہو جاتی ہے جو اگین پھر شرک کی طرف لے جاتی انسان کو محبت میں کمی بیشی تو ہو سکتی ہے کسی سے زیادہ ہے کسی سے کم ہے لیکن اگر سنت کے مطابق ایک محبت کی فضا بنے گی یعنی یہاں جسی کی بات ہے وہ محبت کی فضا کو جنم دینا ہے کہ جس میں آپس میں لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر کمفرٹیبل فیل کرتے ہوں دوسروں کے لیے آپ کے دل میں بست ہو جگہ ہو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے عمومی تعلق اور ایک ہے خصوصی تعلق جو عمومی تعلق ہے محبت کا وہ تو سب کے لیے ہے اور جو خصوصی تعلق ہے وہ سب کے لیے نہیں ہو سکتا لیکن اس خصوصی میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور وہ کیا کہ وہ شخصیت پرستی کی حد کو نہ پہنچ جائیں یہ قدرتی بات ہے کہ جو آپ کے ہم خیال ہوگا شخص یا آپ کی جس کے ساتھ زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی اس کی کمپنی میں آپ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اس سے آپ باتیں شیئر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں یہ قدرتی سی بات ہے اور وہ ہر ایک کے ساتھ آپ کی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر ایک کے ساتھ آپ کی ویسے بنتی نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اس ایک کی وجہ سے باقی سب سے بگانہ ہو جائے یا سب کو چھوڑ دے یہ پھر ایکسٹریم ہو جائے گی ایک جگہ پر ہوتے ہوئے اجنبیت کی فضانہ ہو کہ ایک شخص دوسرا سامنے سے تو آپ کہیں اچھا آپ یہاں پڑھتے ہیں جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے اور پہلا اس وقت تک داخل نہیں ہو جائے گا جب تک کہ آخری بھی ساتھ آنا جائے تو اس سے آپ ذرا امیجن کریں کہ سب مل کر داخل ہو رہے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے مجھے جو جنت کی سب سے بڑی خوبی لگتی ہے وہ یہ کہ وہاں لا تسمع فیہا لا غیہ ہر ایک کی گفتگو جو ہے وہ پرسکون اور پرامن گفتگو ہوگی اس میں لغ باتیں نہیں ہوگی اس میں کسی کو کسی کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہوگی اس میں سب کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہوگے اس میں ہر ایک دوسرے کے لیے خیرخواہ ہوگا جو لوگ دنیا میں اپنے اردگرد ایسا ماحول بنانے میں کامیاب ہو جائیں وہی حقیقی معنوں میں دین کی صحیح خدمت کر رہے ہیں جس دین کے ذریعے اور جس دینی تعلیم کے ذریعے محبت کی فضا جنم نہ لے وہ پھر رچولز تو ہیں لیکن اس دین کے اندر روح کوئی نہیں اب ایک اور چیز ہے کہ پہلے کن لوگوں کو ہدیہ دینا چاہیے رشتہ داروں سے آغاز کرنا چاہیے حضرت قریب سے روایت ہے جو ابن عباس کے غلام تھے کہ حضرت میمونہ نے اپنی ایک لونڈی آزاد کر دی آپ نے فرمایا اگر تم اپنے ننیال والوں کو یہ دے دیتی زیادہ ثواب ملتا اسی طرح حضرت طلح بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو پڑوسی ہیں میں کس کو پہلے حصہ بھیجوں آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تجھ سے نزدیک ہو یعنی اگر عام لوگ ہوں تو جو قریب گھر کے ہوں پہلے ان کو بھیجوں حضرت عائشہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس گھر میں تشریف لائے آپ نے پانی مانگا ہم نے آپ کے لئے بکری کا دودھ دوہا پھر اپنے کوئے کا پانی اس دودھ میں ملایا اور آپ کو دیا اس وقت حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بائیں طرف بیٹھے تھے حضرت عمر سامنے اور ایک گھمار دائیں طرف بیٹھا تھا جب آپ وہ پانی پی چکے یعنی دودھ ملا پانی پی چکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یہ ابو بکر ہیں آپ ان کو دیجئے کیونکہ ان کے دل میں اس گھمار سے زیادہ حضرت عبو بکر کی وہ فکر تھی آپ نے گھمار کو دے دیا اور فرمایا دائیں طرف والے مقدم ہیں دائیں طرف سے شروع کیا کرو حضرت عمر نے دائیں طرف سے شروع کیا کیونکہ یہی سنت تھا یعنی یہ بھی باز وقت ہوتا ہے کہ آپ کا قریب ترین عزیز ترین محبوب ترین بائیں جانب ہے اور ایک بالکل اجنبی گھمار شخص آپ کی دائیں جانب ہے اب دل کے یہ قریب ہے اور دائیں طرف شروع کرنا سنت کے مطابق ہے تو اس وقت اب کیا کریں گے یہاں پر وہ حدیث آئے گی کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر چیز سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جائے اب عزیز ترین کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہمیت دیتے ہوئے ایک اجنبی کو دینا یہ کیا ہے دراصل آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا ہے کیونکہ آپ نے کیا فرمایا تھا من احب سنتی فقد احبنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اچھا اسی طرح مسلمان کے علاوہ نون مسلم کو بھی توفہ دے سکتے ہیں بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے دیکھا ایک شخص ایک ریشمی کپڑے کا جوڑا بیچ رہا ہے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا کہ آپ یہ جوڑا خرید لیجئے اور جب باہر کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اس وقت پہنا کریں آپ نے فرمایا یہ تو وہ پہنے گا جو آخرت میں بے نصیب ہے ریشم کا تھا نا پھر ایسا ہوا کہ ویسے ہی کپڑے کے کئی جوڑے آپ کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک جوڑا حضرت عمر کو بھیجا انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو کیسے پہنوں آپ نے تو اتارت کے جوڑے میں ایسا ایسا فرمایا آپ نے فرمایا میں نے یہ جوڑا تجھے اس لیے نہیں دیا کہ تو خود اس کو پہنے تو اس کو بیچ ڈال یا کسی اور کو پہنا پھر حضرت عمر نے وہ جوڑا اپنے ایک مشرک بھائی کو جو مکہ میں تھا ابھی اسلام نہیں لائے تھا اس کو بھیج دیا اس سے کیا باتیں پتہ چلتی نمبر ایک نان مسلم کو توفہ دیا جا سکتا ہے نمبر دو کسی کا دیا ہوا توفہ خواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دیا ہوا کیوں نہ ہو اسے مزید آگے کسی اور کو بھی توفہ میں دیا جا سکتا ہے یا توفہ کو بیچا بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح مشرکین کو جہاں توفہ دیا جاتا ہے وہاں ان سے کیا قبول بھی کیا جا سکتا ہے حضرت ابو حریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو لے کر ہجرت کر گئے ایک بستی میں پہنچے جہاں کا بادشاہ ظالم تھا اس نے حضرت سارہ کو بلا کے دسترازی کرنا چاہی تو اس کا ہاتھ سوک گیا تب یوں کہنے لگا حاجرہ لانڈی اس کو دے کر نکالو نہیں سمجھ آئی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حجرت کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھی حضرت سارہ ایک ملک سے گزر رہے تھے کہ وہاں کا بادشاہ بہت ظالم تھا اس نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو اپنے پاس بلایا برا کام کرنے کے لئے تو جب اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا حضرت سارہ کی طرف تو اس کا ہاتھ سوک گیا یعنی وہ زیادتی نہیں کر سکا کچھ برا نہیں کر سکا اس سے اس بادشاہ کے دل میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حیبت بٹھی کہ یہ شخص ضرور کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے جس پر اللہ کی خاص انعیت ہے کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی ایسے برے کام کرتا ہوگا اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہی کے دور میں قومِ لودھ جو تھی وہ بھی اسی قسم کے کام کرتی تھی ان کے علاقے سے جو بھی کوئی مسافر گزرتا تھا اس کو لوٹ لیا کرتے تھے اس کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے تھے اس طرح کے ظلموں سے تم اس دور میں عام تھے بارال اس پر وہ مشرق بادشاہ کیا کہنے لگا کہ اس شخص کو ملک سے جلدی نکال دو اور نہ صرف یہ کہ اس کو بھیجو بلکہ اس کے ساتھ حاجرہ کو بھی بھیج دو بطور توفہ تو اس طرح حضرت حاجرہ جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی اس بادشاہ سے اس زمانے میں صرف جانور نہیں انسان بھی غلام بھی بطور توفہ کے ایک دوسرے کو دیے جاتے تھے مثلا حضرت زید کو حضرت خدیجہ نے بطور توفہ کس کو دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا یہ اس زمانے کا کلچر تھا ٹھیک تھا یا نہیں تھا یہ ایک الگ بحث ہے لیکن وہاں ایسا ہوا کرتا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظالم بادشاہ سے توفہ قبول کر لیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نون مسلم سے کسی ظالم سے یا کسی بھی ایسے شخص سے جو دیندار نہ بھی ہو تو اس سے توفہ قبول کیا جا سکتا ہے اچھا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ زہر آمیز بکری بھیجی گئی اور وہ بھی کس کی طرف سے تھی یہود کی طرف سے تھی اسی طرح ایلا کے حاکم نے خچر بھیجا تھا آپ کی خدمت میں بطور توفے کے اور آپ نے اس کو کیا بھیجا چادر بھیجی تھی ان مثالوں سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ نون مسلم کے توفے قبول کیے جا سکتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ صرف قرآن پڑھ کر عمل کرنا آتا ہے چھوٹی چھوٹی حدیث سے کتنے پہلو کھل رہے ہیں بہت سے سوالوں کے جواب خود بخود ملتے چلے جاتے ہیں اور یہ جو زہر آلود بکری کی بات ہے تو یہ حدیث بخاری کی ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت جس کا نام زینب تھا زہر آمیز بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توفے میں لائی آپ نے اس میں سے کچھ کھایا صحابہ سے فرمایا تم نہ کھاؤ اس میں زہر ہے لوگ اس عورت کو پکڑ کر لائیں پوچھا کہ کیا اس کو قتل کر دیں آپ نے فرمایا نہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی تھی تو اس وقت بھی آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میں اس زہر کو اب تک محسوس کرتا ہوں یعنی بساوقات نون مسلم کے توفے میں کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ حکم نہیں دیا اپنی امت کو کہ آج کے بعد کوئی کسی نون مسلم سے توفہ قبول نہ کرے لیکن اس کے برقس ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان علیہ السلام نے ملکہ سباہ کا توفہ قبول نہیں کیا تھا وہ رشوت تھا اس کا مقصد کچھ اور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض وقت توفہ قبول نہیں کیا اس میں عیاز بن حیمار مجاشی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ کی خدمت میں ایک حدیہ پیش کیا تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم مسلمان ہو اس نے کہا نہیں آپ نے اس کا حدیہ بھی یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ میں مشرقین کا حدیہ نہیں لیتا کیوں تاکہ اس شخص کو احساس ہو اور وہ مسلمان ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی وقت میں اگر ضرورتاً کسی نون مسلم کا حدیہ واپس کرنا پڑے تو آپ کر سکتے ہیں مثلا کوئی شخص آپ کے پاس شراب کا توفہ لے آیا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کو واپس کر دینا چاہیے کہ میں مسلمان ہو میں شراب نہیں پیتا بہت شکریہ کے ساتھ واپس کرتا ہوں لیکن ایک کرسچن شخص نے ایک ریشمی حریر کا بہت چمکتا ہوا کپڑا آپ کو توفتاً دیا آپ نے اسے قبول کر لیا حالانکہ آپ کو خود تو نہیں اسے پہننا تھا لیکن مقصود کیا ہے بتانا کہ شخص کرسچن تھا اور جو توفہ تھا وہ آپ کے لئے تو حرام تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے اسے قبول کیا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو چیز فی ذات ہی حرام نہ ہو فی ذات ہی کا کیا مطلب ہے یعنی اس کی نیچر میں کوئی حرام چیز نہیں ہے وہ بذاتے خود حلال ہے لیکن آپ کے لئے استعمال کرنا درست نہیں مثلا کوئی چیز آپ کی صحت کے لئے نقصان دے ہے آپ اسے استعمال نہیں کرتے تو اس صورت میں آپ شراب والا معاملہ نہیں کریں گے کہ چونکہ میں یہ کھاتا نہیں اس لئے پلیز آپ اس کو واپس لے لیجی یہ دل توڑنا ہوگا لیکن اس کے برعکس اگر ایک حرام چیز آپ کو توفہ میں دی جا رہی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو واپس کر سکتے ہیں اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابو سفیان نے بحالت شرک آپ کو ایک چمڑا حدیعہ میں بھیجا یعنی ایک لیدر کا پیس تو آپ نے اسے قبول کر لیا جبکہ ایک دوسرے شخص کو کہا کہ ہم مشرک کا حدیعہ نہیں قبول کریں گے اور آپ نے ابو سفیان کا حدیعہ قبول کر لیا اس پہ کنٹرڈکشن نہیں ہے کیا فرق ہے ابو سفیان سے خاندانی تعلق بھی تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں دین کی بہتری کے لیے یا بھلائی کے لیے یا بعض اوقات ڈپلومیٹک ریلیشنشپ کے لیے کچھ چیزوں کا قبول کرنا لیندین کرنا جو ہے وہ جائز ہو سکتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس کے اسلام کی طرف مائل ہونے کی امید ہو وہاں آپ تحفہ قبول کر سکتے ہیں اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نون مسلم کا تحفہ قبول کرنے سے آپ کو بدلے میں اپنے دین کو کوئی نقصان دینا پڑے گا دین بیچنا پڑے گا یا آپ کو کوئی مداہنت اختیار کرنی پڑے گی دین کے کسی معاملے میں تو وہاں قبول نہ کریں اب آخری چیز ہے تحفہ کے معاملے میں یعنی کونسا تحفہ قبول نہیں کر سکتے وہ ہے ایسا تحفہ جو بطور رشوت وہ تحفہ جو بطور رشوت ہو یا اس میں رشوت کا احتمال ہو یا دینے والے نے رشوت کی نیت سن نہ دیا ہو لیکن آپ کی خیال میں اس کا تحفہ قبول کرنے سے آپ کی دین کا کوئی نقصان ہوتا ہو رشوت کا کیا مطلب ہے رشوت وہ تحفہ ہے جس سے کوئی ناجائز طریقے پہ کام نکلوانا مقصود ہو حدیث میں آتا ہے اور خصوصی طور پر حکمرانوں کے پاس ایسے تحفہ لے جانا جیسے آتا نا پھر اسی طرح رشوت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پہ لانت فرمائی ہیں حضرت ماز بن جبل بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے والی بنا کر یمن کی طرف بھیجا پھر جب میں چل پڑا تو میرے پیچھے ایک آدمی بھیجا لہٰذا میں لوٹ کر آیا تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہارے پیچھے آدمی کیوں بھیجا فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ تاقید کرنا تھی کہ میری اجازت کے بغیر تم ہرگز کوئی چیز طوفے میں نہ لینا کیونکہ یہ خیانت ہے اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس شے کو جس کے معاملے میں اس نے خیانت کی ہوگی ساتھ لے کر آئے گا یہی کہنے کے لیے میں نے تمہیں بلائے تھا اب اپنے کام پہ جاؤ ترمزی کی روایت ہے کیا بات پتہ چلتی اس سے آپ نے کیوں منع کیا تھا حضرت ماس کو جبکہ آپ خود اتنے طوفے وصول کرتے تھے وہ افیشل کپیسٹی میں جا رہے تھے اور اس بات کا احتمال تھا کہ اس طوفے کے ذریعے لوگ ان سے کوئی ناجائز فائدہ حاصل کریں گے اس لیے خاص طور پر آپ نے ان کو منع کیا یعنی ایسا طوفہ جس سے آپ کسی بھی ایسی چیز کا دباؤ محسوس کریں کہ وہ طوفہ محبت بڑھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ طوفہ کسی بھی ایسے کام کے لیے ہے کہ جس کا کرنا آپ کے نزدیک دین کو نقصان دینا ہے تو وہ درست نہیں حکمران کو دینا کام نکلوانے کے لیے جائز ہو یا ناجائز دونوں ہی رشوت ہوتے ہیں رشوت کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے رشوت افیشل ڈیوٹی پر ہے خاندانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کے لیے کسی کو خوش کرنے کے لیے کچھ دینا تھا رشوت نہیں ہے حضرت ابو حمید سائدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد کے ایک شخص ابن لطبیہ نامی کو آمل مقرر کیا حضرت عمر اور حضرت ابن ابو عمر کہتے ہیں کہ آپ نے اسے زکاة وصول کرنے کے لیے تحصیل دار مقرر کیا تھا جب وہ شخص واپس آیا تو کہنے لگا یہ آپ کا حصہ ہے اور یہ میرا حصہ ہے جو بطور توفہ مجھے دیا گیا ہے یعنی یہ تو زکاة کا مال ہے جو میں نے جمع کی آپ رکھ لیں اور یہ میرے پرسنل گفٹس ہیں جو لوگوں نے مجھے وہاں جانے پہ دیئے تھے یہ سن کر آپ ممبر پہ تشریف لائیں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کی پھر فرمایا اس تحصیل دار کا معاملہ کیسا ہے جسے میں نے بھیجا اور واپس آکے کہتا ہے یہ تو آپ کا مال ہے اور یہ مجھے بطور توفہ دیا گیا ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا پھر دیکھتا کہ اسے توفہ ملتا ہے کہ نہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ تم میں سے جو شخص اس طرح سے کوئی مال لے گا یعنی توفہ کے نام پر تو وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھا کر لائے گا اونٹ ہوگا تو بلبلاتا ہوگا گائے ہوگی تو چھلاتی ہوگی بکری ہوگی تو ممیاتی ہوگی پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے حتیٰ کہ ہمیں آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آگئی آپ نے دو مرتبہ فرمایا یا اللہ میں نے پہنچا دیا یعنی آپ کا حکم بندوں تک پہنچا دیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کو توفہ دینا جس سے کوئی کام نکلوانا مقصود ہو وہ توفہ دینا بھی درست نہیں اور اس کا قبول کرنا بھی درست نہیں اچھا تحائف کے بارے میں ہمارا جو عام روزمرہ کا ٹرینڈ ہے تحائف میں اسراف شامل ہو گیا ہے اسراف کیا ہے زائد ضرورت خرچ کرنا اور اسراف کے بارے میں کیا آتا ہے فضول خرچی کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ان المبدرین کانو اخوان الشیاطین اسراف کرنے والے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اس اسراف میں نمبر ایک توفے کی پیکنگ ہے بعض اوقات پیکنگ پر اتنے پیسے خرچ کر دی جاتے ہیں جو توفے کی اصل قیمت سے بھی زیادہ ہوتے ہیں اخبار میں ایک خاتون کا انٹرویو آیا جو شادی بیعہ وغیرہ کے موقع پر جہیز پیک کرتی تھا ان کا کہنا تھا کہ پانچ سو روپے سے لے کر پچیس سو اور دو ہزار روپے وہ فی جوڑا چارج کرتی ہیں یعنی بعض جوڑوں کی پیکنگ میں پانچ سو روپے اور بعض کی پیکنگ میں دو ہزار سے پچیس سو روپے تک بھی وہ چارج کرتی ہیں سکر اس کی ڈیکوریشن پر ایک خاتون کا صرف پیکنگ کا بل سوہ لاکھ روپے بنا تو وہ کہتی ہیں جو انٹرویو دینے والی خاتون تھی وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اس میں آپ کی بیٹی کا ایک سیٹ بن سکتا ہے لیکن کمپیٹیشن کی وجہ سے انہیں ایسا کرنا پڑا کہ کوئی بھی اس پیسے سے مفید کام کرانے کی بجائے انہوں نے صرف اس لیے پیکنگ کرنے پر اتنا پیسہ خرچ کیا کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں نمائی ہونا چاہتی ہیں اچھا پھر اس معاملے میں ایک اور بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ اگر کسی امیر شخص کو توفہ دینا ہو تو بہت زیادہ ڈیکوریشن پر خرچ کرتے ہیں کسی غریب رشتہ دار کو کوئی چیز دینی ہے تو پرانی سی تھیلی میں ڈال کے تو وہ گٹھڑی بنا کے پیش کر دیتے ہیں اس وقت ہمیں بھول جاتا ہے کہ اس انسان کی بھی کچھ حزت ہے اس معاملے میں بہت اعتدال کی ضرورت ہے پھر اسی طرح ایسی چیزیں توفہ میں دینا جن کا کچھ زیادہ مفید استعمال نہ ہو یا اس سے بہتر چیزیں دوسرے کو توفہ میں دی جا سکتی ہوں جو اس کے کسی کام آ سکتی ہوں مثلا کونسی چیزیں عموماً دوسرے کے کسی کام نہیں آتی جو توفہ کے نام پر دی جاتی ہیں ڈیکوریشن پیسز پھول کا توفہ برا نہیں ہے لیکن اس میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے مثلا آپ کسی رشتہ دار کے گھر جا رہے ہیں جن کے پاس بچوں کو پلانے کے لیے دودھ نہیں ہے اور آپ ان کے پاس پھولوں کی توکری لے جا رہے ہیں وہ ان پھولوں کو کیا کریں گی یہ ناسمجھی کی بات ہے نا یعنی پھول اچھی بات ہے پھولوں کی توفہ سے انکار نہیں پھر اسی طرح عموماً جو تیز توفہ میں ملتی ہے اس کو آگے دینا برا سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو فلان کا توفہ ہے لیکن صحابہ کرام کے اندر ایسا نہیں تھا ان کے ہاں کیا ہوتا کہ ایک شخص دوسرے کو توفہ دیتا وہ آگے اور آگے اور آگے اور گھوم کر وہ توفہ پہلے کے پاس آ جاتا تھا یعنی ہر شخص دوسرے کو اپنی ذات پر ترجیح دیتا تھا کہ چلے دوسرا اجتماع کریں یہ ہے محبت قرآن پاک میں آتا ہے وَيُؤْفِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَ دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں خاخود بھوکے کیوں نہ ہو ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے لیکن وہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب کسی کی کوئی چیز ہمیں پسند نہیں آتی تو اپنے پاس رکھنے کی بجائے کسی اور کو دے دیتے ہیں اچھا بعض وقت ہم توفہ میں صرف مٹھائی اور کیک ہی دینا چاہتے ہیں اب یہ ہے کہ عید کے موقع پر اگر صرف کیک ہی دیے جا رہے ہیں اور ہر شخص کیک ہی دے رہا ہے کتنے کیک کھائیں گے آپ عید کے دن اور کتنے کھلائیں گے اب بہت سے تو باسی ہو کے ختم ہو جائیں گے پھینکنے پڑیں گے آپ کو پھر اسی طرح عید العظہ کے موقع پر جب گوشت بھیجتے ہیں کچھ لوگوں کو تو ہم لیم بلیکس بھیج دیتے ہیں اور غریبوں کو صرف فالتو مال کٹھا کر کے بھیج دیتے ہیں حالانکہ اس میں ہونا کیا چاہیے مکس کر لینا چاہیے یا یہ ہے کہ لیکس بجوا دیں دوسروں کو اور خود کھالیں باقی اپنے لیے رکھ لیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بسا وقت جب کارڈز دیتے ہیں تو بہت زیادہ ایکسپنسیب مثلاً بعض وقت کارڈ کی قیمت سو روپے ڈیڑھ سو روپے تک بھی ہوتی یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی جبکہ اسی پیسے میں کوئی اچھی کتاب بھی کسی کو دی جا سکتی پھر اسی طرح حج عمرے سے واپسی پر جو توفے دیے جاتے ہیں وہ عموماً ٹوپی تسبیح یہ ضروری ہے اب ایک شخص کتنی تسبیحیں پڑھ سکتا ہے یعنی کتنا پڑھنے کا ٹائم ہے کیوں نہیں آپ اس ٹرنڈ کو چینج کرتے کہ آپ تلاوت کی آڈیو کیسیٹس جو ہیں وہ لاکر لوگوں کو دینا شروع کریں تاکہ لوگ اپنے گھروں میں کچھ تو سنیں اب یہ ٹرنڈ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ شادی پہ یا کسی بھی خاص موقع پر دلہ دلن کے لیے یا کسی بھی رشتدار کے لیے جو توفہ لے کر جاتے ہیں اس کو کرسٹل کے برطن میں یا شیشے کے برطن میں سجا کے لے جاتے ہیں اور پھر وہ برطن ساتھی چھوڑ دیا جاتا ہے بعض وقت وہ برطن کسی دوسرے برطن سے میچ نہیں کر رہا ہوتا وہ یوز بھی نہیں ہوتا اور گھر میں پائلز لگی ہوئی ان برطنوں کی جو بالکل بیکار ہیں کسی کام میں نہیں آ رہے یعنی ایک بیکار کی چیز ساتھ آپ دوسرے کو دے رہے ہیں اچھا اسی طرح بسا وقت شادی کارڈ دے رہے ہیں تو شادی کارڈ کے ساتھ بھی گفت دیا جا رہا ہے اس گفت کی سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا مقصد ہے پھر اور کن کن مواقعوں پر دیے جاتے ہیں مثلا بسم اللہ ہے منگنی ہے عقیقہ ہے ہر جمرے پہ جب کوئی جا رہا ہے یا واپس آیا ہے پھر اسی طرح عید کے مواقع ہیں پھر اسی طرح بچے کی پیدائش ہے جب کوئی ملک یا شہر چھوڑ کے جا رہا ہے یا جوب چھوڑ کے جا رہا ہے یا پہلی تنخواہ ملنے پہ خاندان والوں کے لیے توفے خریدے جا رہے ہیں اب مزید ماشاءاللہ ویلنٹائنز دے بھی شامل ہو گیا نیو یئر شامل ہو گیا بسند بسند پہ کارڈ دیے جا رہے ہیں یہ بسند کے جوڑے پیلی چھوڑیاں پیلے کپڑے پیلا سب کچھ سات کائٹس بھی پھر مدرز دے ہے فادرز دے ہے گرینڈ پیرنٹس دے ہے بس دے ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان مواقع پہ توفہ نہیں دیا جا سکتا یعنی کیا ان مواقع کو جو میں نے ذکر کیا ہے اس لیے ذکر کیا ہے کہ ان مواقع پہ توفہ دینا حرام ہے یا منع ہے یہ نہیں ہے مقصد ان میں سے کچھ مواقع درست نہیں ہیں مثلاً بسند کا توفہ یا والنٹائن کا یعنی جو بھی غیر اسلامی اوکیئن ہیں یا نون اسلامک اوکیئن ہیں ان کو تو آپ سیلیبریٹ نہیں کریں لیکن باقی جو مواقع ہیں چھوٹے موٹے اس میں جسے اگر کسی بچے کا قرآن پاک شروع ہوا ہے تو آپ اس بچے کو اس موقع پر کچھ دیتے ہیں تو اس سے اس کو ایک خوشی کی فیلنگ آئے گی اور وہ سمجھے گا کہ میں ایک اچھا کام شروع کر رہا ہوں یا پاس ہونے پر یعنی اگر آپ پڑھائی میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس وقت آپ تحفہ کے مستحق ہیں یعنی محنت کرنے کے بعد بحض اس لیے نہیں کہ آپ آج دس سال کی ہوگئیں اور آج آپ بیس سال کی ہوگئیں تو اس پر آپ کو تحفہ دیا جائیں یہ کوئی اوکیئن نہیں تھا اس میں آپ کو کیا کمال ہے یہ تو اللہ نے آپ کو کر دیا دس سال کا لیکن اگر آپ کچھ محنت کر کے پڑھ کے آئے ہیں یا کوئی اچھے نمبر لائے ہیں تو اس موقع پر آپ آکے جزب کرتے ہیں دیکھیں لوگوں سے تحفہ کی توقع تو کسی بھی موقع بھی نہیں رکھنی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ جو اشراف و نفس ہے یہ درست نہیں ہے یہ ناپسندیدہ ہے کہ مثلاً آپ پاس ہی ہوئے ہیں کسی سکول میں پاس ہوئے ہیں کسی یونیسٹی میں آپ نے کوئی اچھی ڈگری لی ہے یا آپ نے قرآن ختم کیا ہے یا کوئی بھی آپ نے کام کیا ہے زندگی میں تو اس میں آپ انتظار میں بیٹھ جائیں کہ اب میں نے یہ کارنامہ کر لیا ہے لوگ تحفے لے کر آئیں یہ بات غلط ہے اور یہ بات آپ کی نیت اور آپ کا یہ ارادہ جائے یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ کیوں انتظار میں یعنی تحفے کا انتظار کسی بھی شکل میں یہ درست نہیں اچھا یہ کیوں نہیں درست اس کی کیا وجہ یعنی تحفے کی توقع رکھنا تحفے کا لالچ رکھنا تحفے کا انتظار کرنا بچوں میں تو ہو سکتا ہے لیکن اس میں ایک تو خلوص کا انصر نکل جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے توقع زیادہ ہوتی ہے اور کوئی پورا نہیں اترتا اس پر تو آپس میں تعلقات خراب زیادہ ہو جاتے ہیں مثلا اگر بیوی انتظار میں ہے کہ آج میری ویڈنگ انیورسری ہے اور شوہر توفہ لازمی دے گا اور وہ بھول گیا تو اب کیا ہوگا لڑائی ہوگی موڈ آف ہو جائے گا یا اسی طرح بہن بھائیوں سے جو توقع رکھ لی جاتی کہ آج ہمارا فلان خاص دن ہے جو یہ سارے خاص دن عام طور پر ہم نے خود ہی بنائے ہوئے تو اس میں اگر وہ ہمیں یاد نہیں کرتے یا بھول جاتے ہیں تو پھر ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے تو ہم کس طریقے سے ہم دوسروں پر ڈپینڈ کرنے لگتے ہیں ہم ایک طرح سے دوسروں کے غلام ہو جاتے ہیں کہ ہماری خوشیاں اور غام ان کے ہاتھ میں چلے گئے پھر عام طور پر معاشرے میں ٹرنڈز کیا پائے جاتے ہیں کہ سب سے زیادہ امدہ اور بہترین تحائف ان کو دیے جاتے ہیں جن سے ہمیں کسی قسم کا کوئی فیور لینا ہو یا وہ ہمارا کوئی کام کرتے ہو یعنی معاشرے کے اندر عموماً غریب رشتہ داروں کو کم تر درجے کی چیزیں دی جاتی ہیں لیکن وہ رشتہ دار جو کسی اچھی پوسٹ پر ہو یا جن سے مزید بہتر تحفے کی توقع وہاں زیادہ اچھا دیتے ہیں بیٹیوں کے سسرال میں زیادہ اچھی چیزیں جاتی ہیں جبکہ بیٹوں کے سسرال میں بہو کے میکے میں جاتا ہی نہیں ہے وہاں سے تو صرف ڈیمانڈز آتی ہیں جب تک دلہن جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی لی شادی نہیں ہوتی تو وہ دلہن کے لیے چیزیں جاتی رہتی ہیں جب وہ آ جاتی ہے تو بس پھر اس کے بعد سلسلہ قتم ہو جاتا ہے پھر وہ لڑکی کے آنے کے بعد اور چیزیں بھی آتی رہنی چاہئیں پھر اسی طرح اپنی شادی شدہ بیٹیوں کے گھر تو توفے بھیجتے ہیں لیکن بہو کے ہاں عام طور پر کوئی توفہ نہیں جاتا یعنی عموماً ہمارے معاشرتی سیٹ اپ میں کیا ہوتا ہے کہ جو کوئی اچھی چیز ہوتی ہے گھر میں وہ کس کے لیے جا رہی ہے بیٹی کے لیے جا رہی ہے حتیٰ کہ بعض اوقات بہووں کے بھی حق مار کے ان سے بھی لے دے کے ان کا حق بھی چین چنا کے سب بیٹیوں کی طرف جا رہا ہے یہ بات بھی درست نہیں ہے اور اس میں بعض اوقات آپ دیکھیں کہ مثلاً ایک ساس ہے اگر وہ ایسا کرتی ہے کہ بیٹیوں کی زیادہ طرف داری کرتی ہے اور بہو کو وہ اگنور کرتی ہے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا بیٹی تو اپنے گھر میں ہے وہ تو بیٹی ہے اپنے گھر والی ہے اس میں تو کوئی لائیبیلیٹی نہیں ہے اپنے پیرنٹس کی لیکن اس کے برعکس بہو جو آپ کے گھر میں آ چکی ہے وہ آپ کی بیٹی کی جگہ ہے تو بعض اوقات ہم ناسمجی میں نادانی میں ایسے کام کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے گھروں میں بہت ناراضگی اور چپکلشیں ہوتی ہیں مثلاً اگر آپ نے بہو کے حصے کی چیز بیٹی کو بجوا دی اس کو تو آپ نے خوش کر دیا دور بیٹھے اور جو بہو گھر میں ہے اس کا جب آپ نے حق چھینا یا حق مارا تو وہ ایک ناراضگی اور لڑائی جھگڑے کی فضاء قائم ہو گئی تو اس سے کس قدر پریشانی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا کیا تھا ایک شخص نے اپنے ایک بیٹے کو کچھ توفہ دینا چاہا تو ماں نے بیچ میں انٹرفیر کیا کہ یا تو سارے بچوں کو دو یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو جا کر تو انہوں نے آ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے وہی بات کہی کہ تم ایک بچے کو نہیں دے سکتے تمہیں پھر سب کو دینا ہوگا لیکن عموماً ہم اس انصاف کو بھول جاتے ہیں اس سے پھر کیا ہوتا ہے بچوں کے آپس میں تعلقات بہت خراب ہو جاتے ہیں جس بچے کو زیادہ اہمیت ملتی ہے باقی اس سے جالس ہو جاتے ہیں اور نہ ختم ہونے والے لڑائی جھگڑے پساد شروع ہو جاتے ہیں اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں جتنے بھی خاندانی تعلقات کی خرابیاں ہیں آپس میں بدگمانیاں ہیں ایک دوسرے کے لیے دل اچھے نہیں ہے اس میں ایسی ہی نائنصافیہ ہیں کیونکہ عدل کے بغیر کہیں بھی خوشی نہیں ہو سکتی پھر اسی طرح جب توفہ واپس کیے جاتے ہیں یعنی بدلے میں دیے جاتے ہیں تو عموماً وہ ناب طول کے برابر کر کے ہی دیے جاتے ہیں کہ سو روپیہ دیا تھا ہماری شادی میں سو ہی دینا وہ بعض کہتے ہیں کہ اس سو کیوں دیا اب تو روپیہ ڈیویویٹ ہو گیا ہے اب تو ایک سو بیس ہونے چاہیئے تھے وہ مشکت کا بن گیا وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی زیادہ دینا چاہے تو دوسرے ناراض ہوتے ہیں کہ تم ریٹ خراب کر رہے ہو تمہارے زیادہ دینے سے ہمیں بھی زیادہ دینا پڑے گا اچھا بعض وقت یہ ہوتا ہے جیسے حکم ہے نا کہ اگر تمہیں کوئی توفہ دے تو تم بھی واپس دو تو اس کا مطلب کیا یہی ہے کہ اگر تمہیں کسی نے سو روپیہ دیا ہے تو تم اس کو سو روپیہ دو کسی بھی اور شکل میں ہو سکتا ہے اور اس میں اصل چیز یہ کاؤنٹ نہیں کرتی کہ مالی اعتبار سے یا اس کی جو ویلیو ہے روپیہ پیسے میں اس کو کاؤنٹ کیا جائے اصل میں دیکھا یہ جائے گا کہ کون کیا دینے خلائق ہے اور جس کو جو میسر ہوگا ہر کوئی اپنی استطاعت اور توفیق اور محبت کے مطابق کام کرے گا کیونکہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی طرف سے کوئی چیز آگئی تو اب جب تک وہ واپس نہیں جائے گی وہ ایک بوجھ سر پہ بنا رہے گا تب وہ توفیق محبت کی بجائے کیا بن گیا مسیبت کا سبب ہو گیا اسی لئے لوگ بعض وقت لے کر الٹے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کس وقت ہی کرز چکائیں وہ توفیق نہیں کرز بن جاتا ہے تو توفیق دینا کرز کے برابر نہ ہو اصل مشکل بتا ہے کیا ہے جب ہم مقابلے پہ آکے توفیق دیتے اس نے یہ دیا تو مجھے یہ دینا ہے اور اس موقع پہ ہر صورت دینا ہے خان نہیں ہے تو کرزہ اٹھا کے دینا ہے یہ بات غلط ہے لیکن اگر آپ کے پاس توفیق ہے اور آپ کسی کی خوشی پہ شریک ہو رہے ہیں تو اس موقع پر اگر آپ نے کچھ دے دیا تو اس کو آپ اس رسم کے طور پر کیوں لے رہے ہیں یعنی ایک موقع کی مناسبت ہے آپ چاہیں تو دیں چاہیں تو نہیں دیں فرض کے درجے میں نہیں ہے لازم کے درجے میں نہیں ہے جو دے سکتا ہے ٹھیک ہے جو نہیں دے سکتا اصل چیز تو اس نفس کی اصلاح ہے اس طرح تو اگر آپ ہر ایک کو یہ کہہ کہ واپس کرنے لگے نہیں یہ تو اس رسم میں ہے یہ اس رسم میں ہے تو مجھے بتائیے پھر توفیق کا موقع رہے کون سا جاتا ہے جائز موقع بتا دیجئے عید کے موقع پر بھی توفیق رسم بن گیا اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بھی رسم ہے یہ بھی رسم یہ بھی رسم سب رسمیں بنا کے سب پر کراس پھیر دیں اور سارا لین دین معاشرے کا ختم کر دیں کیا یہ اسلام ہے یہ اسلام کی روح ہے نہیں ہے یہ زیادتی ہوگی اور دین کا ایک بھنڈا تصور پیش کرنا ہوگا اس معاملے میں اسراف سے بچیں خضول چیزوں سے بچیں اور حج کر کے آنے والے یہ جانے والے ایکسپیکٹ نہ کریں توقع نہ رکھیں اشراف و نفس نہ ہو توفہ دینے والے کو بھی اتنی ہی محبت سے ملے جتنی نہ دینے والے کو اور نہ دینے والے کو بھی اتنی ہی خوشی سے ملے کہ وہ آپ سے ملنے کے لیے جتنا توفہ لانے والے کو آپ مل رہے ہیں یہ نہیں کہ جو توفہ لے کر آیا اس سے تو آپ بہت محبت سے ملے اور جو توفہ نہیں لائیا اس کو آپ اگنور کر دیں کہ یہ لے کر کے آیا ہے یہ غلط ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے لین دین کے اوپر پابندیاں لگا کہ اصلاح نہیں ہوگی لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں کھلا سکتا تو آپ توقع نہیں رکھیں دوسرے کی حیثیت یا مجبوری یا ضرورت کو سمجھیں اگر آپ کو پتا ہے وہ کرزہ لے کے کھانا پکا کے آپ کو کھلا رہے تو آپ کی ہمت کیسے ہے وہاں سے لکمہ اٹھانے کی کتنے بے حص ہیں آپ کہ آپ دوسرے کے سر پہ بوجھ بنے بیٹھے ہیں جو اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا جس کے پاس اپنے زندگی کو قائم رکھنے کے لیے کھانا نہیں ہے آپ اس کے سر پہ جا کے سوار ہو گئے ہیں موت پہ شادی پہ کہ آپ ہمیں کھانا کھلائیں اس رویے کے اصلاح کی ضرورت ہے تو جب تک لوگوں کی نفس کی اصلاح نہیں ہوگی ان کے رویوں کی اصلاح نہیں ہوگی تو محض یہ کہنا کہ یہ اس رسم کا توڑ رہے ہیں رسمیں ایسے نہیں ٹوٹیں گی اس سے اختلافات اور دین والوں کا ایک برا نمونہ سامنے آتا ہے یعنی اسلام نے آپ کو اس معاملے میں آزادی دی ہے یہ نہیں کہا کہ آپ اس 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 موقع پر کے ایک لسٹ بنا کر آپ کو دے دی ہو کہ ان تمام مواقع پر آپ کو توفہ لازمی دینا پڑے گا کوئی قید نہیں کوئی پابندی نہیں اور اسی طرح کوئی ایسی لسٹ بھی نہیں دی گئی کہ ان مواقع پر توفہ دینا جب وہ رسم ہے یہ کوئی نہ دے یہ بھی نہیں کہا گیا ہمیں نہ اوقات کا پابند کیا گیا ہے نہ مواقع کا پابند کیا گیا ہے ہم اپنے حالات کو دیکھیں گے جب جو موقع پائیں گے جو چیز میسر ہوگی جو حیثیت توفیق میں ہوگی جس چیز کو دوسرے کے لیے خوشی کی نظر سے دیکھیں گے کیونکہ توفہ دینے کا ایک مقصد یہ بھی توانے کہ دوسرے کو خوش کرنا یا نہیں میرے خیال میں سب سے بڑی چیز تو اس میں یہی آتی ہے کہ مجھے کوئی معافضہ نہیں چاہیے یہ میں تمہاری خوشی کے لیے کر رہا خوشیاں بانٹنا ہے توفہ دینا کیا ہے دراصل خوشی بانٹنا وہ ایک مسکراہتی کیوں نہ ہو لیکن ہم پھر انتہائی روئیوں پر جا پہنچتے ہیں یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے اور بس یہ ساری چیزیں بہت گہری تربیت سے تعلق رکھتی ہیں ایک مجلس میں تو یہ سب ہو نہیں سکتا ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو دوسروں کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے ٹھیک ہے ہر وقت ہر موقع پر ایسا کرنا ممکن نہیں لیکن مستقل طور پر یہ سوچ رکھنا کہ اپنے لیے کچھ اور اور دوسروں کے لیے کچھ اور ڈبل سٹینڈرز اختیار کرنا کہ آپ نے اپنے لیے کوئی چیز خرید نہیں ہو تو کسی اور برانڈ کی خریدیں گے اور دینے دلانے کے لیے کچھ اور خریدیں گے اسی لیے بازار میں کوئی مجھ سے ذکر کر رہا تھا کہ دکاندار بقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے لیے لینا ہے یا دینے دلانے کے لیے کون سا دکھائیں کپڑا آپ کو یعنی ایک جانی پہچانی چیز ہو گئی ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ اور خریدتے ہیں اور دینے دلانے کے لیے کچھ اور لیتے ہیں جب کوئی بھی ردی بیکار چیز خرید رہے ہوتے ہیں تو کوئی دوسرا منع کرے تو کیا کہتے ہیں اور دینے دلانے کے لیے سوچا سستے میں کچھ لے لیں سیل میں کچھ لے لیں یا یہ کہ جو چیز اپنی نظروں سے اتر جائے یا جو اپنے کام کی نہ ہو یا جو بیکار ہو تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے اس سے بھی اس توفے کا جو اصل مقصد اور روح ہے وہ ختم ہو جاتی وہ چلی جاتی ٹھیک ہے آپ کا بجٹ اتنا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر چیز برابری کی سب کے لیے لیں لیکن مستقل طور پر یہ سوچ رکھنا درست نہیں اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے لن تنالو البر حتی تنفقو ممہ تحبون تم نیکی کو پائی نہیں سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو یا اس میں سے جو تم پسند کرتے تو ممہ سے کیا پتا چلتا کہ سارا نہیں وہ لیکن کچھ اس میں سے بھی یعنی کبھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے جیسی چیز لے لیں کبھی آپ اپنے سے بھی زیادہ اچھی چیز لے لیں اور کبھی آپ کم بھی لے لیں کہ اس وقت میں افورڈ نہیں کر سکتی اس سے زیادہ قدرتی سے بات کہ جس سے آپ کا تعلق زیادہ اور جس سے آپ زیادہ محبت کرتے ہو ہمیشہ دل چاہتا ہے اس کو اپنے جیسی کہ اپنے سے بھی بڑھ کے چیز دیں لیکن بعض لوگوں کا حق ہوتا ہے یہ نہیں کہ سسرالی رشتداروں کو دیں تو گھٹیا چیزیں اور اپنے میکے والوں کو دیں تو بڑھیا چیزیں یعنی مال شوہر کا ہے جو اس کے عزیزوں کو جا رہا ہے وہ گھٹیا ہے اور اس کے مال میں سے جو اپنے عزیزوں کو جا رہا ہے وہ بڑھیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کس لیے دینے ہیں کس سے جواب چاہیے اللہ سے عجر چاہیے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ کس کے پاس جا رہا ہے کیا وہ آپ کو کوئی فائدہ دیں گے قیامت کے دن آپ کے کام آئیں گے آپ کا ساتھ دیں گے جن کی خاطر بعض وقت ہم دوسروں پر زیادتی کرتے ہیں ڈرنڈی مارتے ہیں وہ قیامت کے دن ہمیں پہچھانے گے بھی نہیں تو فرمایا کہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ اور جو بھی زکاة تم دیتے ہو جس سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو فالائکہم المدعفون تو یہی لوگ دراصل مال بڑھاتے ہیں یہی مال میں اضافہ کرنے والے ہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ زکاة مال کو بڑھانے کا ذریعہ ہے اور ربا مال گھٹانے کا سبب بنتا ہے زکاة سے کس طرح مال بڑھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے کہ آپ اپنے مال میں سے جو پیسہ نکال کے کسی اور کو دے دیتے ہیں اس شخص کے پاس جب وہ پیسہ پہنچتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے مارکیٹ ملاتا ہے نا پیسے کی سرکولیشن ہوتی ہے پیسہ ایک جگہ جمع نہیں ہوتا اس سے کاروبار فروغ پاتا ہے لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہوتا ہے تو جتنا جتنا قوت خرید میں اضافہ ہوتا ہے اتنی ہی مارکیٹ فلرش کرتی اتنی ہی پروڈکٹ زیادہ بنتی تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر شخص کے پاس مال بڑھے گا خوشحالی نظر آئے گی یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکاة کا نظام قائم کیا تھا اس کا اثر چند ہی سالوں میں لوگوں کو نظر آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی لوگوں کے پاس اتنا مال ہو گیا تھا لوگ اپنا صدقہ لے کر پھرا کرتے تھے کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوتا تھا کیونکہ آپ دیکھیں ایک سال آپ نے زکاة نکالی آپ نے لوگوں کو دی دوسرے سال تیسرے سال اب زکاة لینے والے بھی اس اماؤنٹ سے پھر آگے بزنس کر رہے ہیں کام میں لارہے ہیں ملک میں جابز کے یا کاروبار کے نئے نئے مواقع نکل رہے ہیں پیسہ سرکولیٹ ہو رہا ہے نتیجہ کیا ہوگا ہر طرف خوشحالی آ جائے گی لیکن جب سودھ ہوتا ہے تو سب سے پیسہ لے کر ایک جگہ اکٹھا کر لیے گا اور وہ اکٹھا کر کے کہیں اور ایسی جگہ چلا گیا اور آپ خالی ہاتھ بیٹھیں اس لئے اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ ربا سے مال نہیں بڑھتا جس ملک میں یہ جس جگہ پر سودھ کا لیندین ہو وہاں پر اضافہ نہیں ہوگا اس کے برعکس جہاں زکاة کا لیندین ہو وہاں مال بڑھے گا دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے کیا ہوگا کہ آپ اللہ کی راہ میں جب ایک لکمہ بھی خرچ کرتے ہیں تو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک لکمہ کتنا بن جاتا ہے جبل احد کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو نشو نما دیتا ہے ایک روپیہ خرچ کیا ہوا سات سو روپیہ بن جاتا ہے اللہ کے ہاں عجر و ثواب کے اعتبار سے تو جو زکاة دینے والے ہیں وہی دراصل اپنا مال بڑھانے والے ہیں کیونکہ جس مال سے زکاة نکلتی ہے وہ مال بابرکت ہو جاتا ہے اور جس مال سے زکاة نہیں نکلتی تو حدیث میں آتا ہے کہ جس مال کی زکاة اس کے اندر رہتی ہے وہ اس کو بھی تباہ کر دیتی یعنی اس سے اس مال میں بھی نقصان ہوتا ہے اپنی ذات میں کوئی بیماری ایسی آ سکتی ہے گھر میں کوئی ایسی مصیبت آ سکتی ہے پیسے کی بربادی کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے تو جس مال سے زکاة نکلتی رہتی ہے اس مال میں انڈیریکٹلی اضافہ ہوتا رہتا ہے برکت ہوتی ہے اللہ کے ہاں عجر بڑھتا ہے تو کتنے فائدے ہو گئے دنیاوی اعتبار سے بھی فائدے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی فائدے ہیں جبکہ سود کی وجہ سے دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی شدید ترین نقصان ہے یہاں زکاة کی ایک اور ڈیفینیشن پتہ چلتی ہے کہ زکاة وہ مال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے نا تو مال خرچ کرنے کے پیچھے اصل روح کیا ہے اصل مقصود کیا ہے آپ دے کے کیا لینا چاہتے ہیں سوچیں پوچھیں اپنے آپ سے اپنا مال خرچ کر کے خواہ زکاة کی شکل میں ہو خواہ صدقے کی شکل میں خواہ حدیعے کی شکل میں توفے کی شکل میں کسی بھی شکل میں جب آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں حل تریدونا وجہ اللہ کیا آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں وجہ اللہ آؤ اللہ کے راستے میں اپنا مال دو تاکہ تم کو کیا ملے وجہ اللہ اللہ کی محبت مل جائے اللہ کی رضا مل جائے اللہ کی توجہ مل جائے اللہ کی رحمت آ جائے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس جذبے اور اس سپیرٹ کے ساتھ مال دیتے ہیں کسی کو جو دیتے ہیں خواہ وہ کسی غریب مسکین فقیر کو دے رہے ہو خواہ وہ کسی رشتہ دار کو دے رہے ہو خواہ وہ کسی اجنبی پہ خرچ کر رہے ہو کیا واقعی ہمارے پیچھے نیت یہی ہوتی ہے تریدونا وجہ اللہ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ تمنا کی یہ چاہا کہ اللہ مجھے کچھ مال مل جائے تو میں اس سے آپ کی رضا حاصل کرنے کے آپ کی محبت آپ کی رحمت پانے کا کوئی کام کر سکوں ایک ہی سوچ سوچتے ہیں مال مل جائے تو یہ مسئلہ حال ہو جائے مال پاس آ جائے تو وہ فلان چیز خرید لوں اور بس لیکن یہاں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ایسا دینے والے کبھی کسی پہ احسان نہیں جتا سکتے کبھی دے کے ان سے معافضے کا سوچ بھی نہیں سکتے کبھی صلح نہیں چاہیں گے کبھی اس کو وہ بڑھانے کا نہیں سوچیں گے کہ تھوڑا دے کے زیادہ نکلوائیں وہ ایسی گھٹیا اور حکیر سوچ نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ تو بہت بڑا سلح چاہتے ہیں بہت بڑی جزا چاہتے ہیں اور کسی انسان کے بارے میں اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ اس نے جو تحفہ مجھے دیا ہے اس سے یہ کچھ بھی مجھ سے بدلہ نہیں چاہتا تو آپ کے دل میں اس انسان کے لئے کیا جذبات ہوں گے اور اس کے برعکس اگر آپ کو یہ کسی طرح پتا چل جائے کہ دوسرے نے آپ کو تحفہ کس غرض اور کس مقصد اور کس مفاد کے لئے دیا ہے یعنی اس لالش میں دیا ہے کہ آپ اس کو زیادہ دیں واپس تو اس تحفہ کو لے کے آپ کا حال کیا ہوگا کیا آپ اپنے لئے یہ پسند کریں گے کہ کوئی آپ کو اپنے کسی فائدے کے لئے اپنے کسی غرض اور مطلب کے لئے تحفہ دے چاہیں گے آپ ایسا تحفہ لینا ہرگز نہیں تو جب آپ دوسروں کو دیتے ہیں تو اس وقت کیوں چاہتے ہیں اس وقت آپ کے دل میں ایسی بات کیوں آتی ہیں اگر آئے تو اپنے آپ کو کوسے اور ملامت کریں کہ مجھے اس لیے نہیں دینا کسی کو کہ اس سے میں کچھ زیادہ نکلواؤں یا کوئی مطلب نکلواؤں یا کوئی غرص پوری کراؤں مجھے تو دینا ہے ایک بہت بڑی چیز کے لئے میرا مطلب تو کچھ اور ہے میرا مقصود تو کچھ اور ہے مجھے تو ان سب چیزوں سے زیادہ بڑی چیز چاہیے اور وہ کیا ہے اللہ پاک میری طرح متوجہ ہو جائے اپنی رحمتوں کے ساتھ اسپیرٹ کے ساتھ آپ توفہ دیں یا صدقہ دیں یا زکاة دیں اور پھر اس کا اپنی زندگی میں اثر دیکھیں سکون ہی سکون خوشی ہی خوشی ایک انڈلیس جوائے ہے اس سوچ میں اور آگے کیا آتا ہے سورة الدہر میں لا نورید منکم جزائن ولا شکورا ہم نہ تو تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں یعنی کسی کو دے کر اس بات کا بھی انتظار نہ کریں کہ کوئی اس کو اکنالج کرے نیکی کر سمندر میں ڈال دریاء تو اپنے ملک میں بہتا نہ ہو سکتا ہے ادھر سے ادھر کہیں نکل آئے سمندر کی لہریں تو بتا نہیں کہاں لے جائیں چیز کو یعنی یہ جو لین دین ہے یہ تو معاشرے کا ایک حصہ ہے آپ اس سے نکل نہیں سکتے اور نہ ہی اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس سے نکل جاؤ جس چیز کی اصلاح چاہتا ہے اسلام وہ سپیرٹ ہے کہ جس کو آپ تبدیل کر لیں تو وہی لین دین واقعی خوشیوں کا لین دین ہو جائے آپ کو پتہ ہے وہ حدیث کی جس میں آتا ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے نراز ہوتے ہیں مَن لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْدَوَ لَيْ اللہ سے مانگنا تو مزید اللہ کی محبت کو جنم دیتا ہے لیکن بندوں سے مانگنا بندوں سے توقع رکھنا یہ اللہ کو پسند نہیں دیکھیں نا یہ بھی تو اللہ کی محبت اور ہمدردی ہے ہمارے لیے کہ ان سے مت مانگو جو دے نہیں سکتے ان سے مت توقع رکھو کہ جن سے توقع رکھ کے ٹوٹ جائے گی اور تم ہی پریشان ہوگے اس ہستی سے لو سب کچھ جو دے بھی سکتی ہے اِنَوَيَ اللَّهِ 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 ہمیں سب کی غلامی بلکل ناراض نہ ہو غمگین نہ ہو دکھ نہ کرو میں جو ہوں دینے والا میری خاطر دو میں بدلہ دوں گا اس سے کیوں توقع رکھتے ہو وہ تو موتاج ہے بچارہ وہ تو خود ضرورت مند ہے وہ تو بھولنے والا ہے وہ تو ناقدرہ ہے وہ تو ناشکرہ ہے وہ تو میرا شکر ادا نہیں کرتا تمہارا کہاں سے کرے گا تو جب انسان اپنی ساری توقعات اللہ تعالیٰ سے لگا لیتا ہے تو وہ خوشی دل میں سما جاتی ہے کہ انسان بندوں سے بینیاز ہو جاتا ہے پھر اور آپ جتنا جتنا انسانوں سے توقع رکھتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی آپ غموں میں بندتے چلے جاتے ہیں وَآخِرُ دَوَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی موجود